موسیقی دین اسلام کے بیرکارو سلام علیکم عزار رحمت و میرے بھی آج کی گفتگو جو ہے وہ ارسٹھویں مرحلے میں پہنچ گئی آج اس حسنی کو سرنامہ کلام بنا رہے ہیں وہ ہیں سراج الاولیاء شیخ الاسلام والمسلمین حضرت نصیر الدین المعروف شیخ احمد گنج گیر گنج بخش سرکھیجی مغربی اوکتو رحمت اللہ علیہ تاریخ پیدایش جو ہے وہ آپ کی حجری کے مطابق سات سو اٹیس ہے اور عیسوی کے مطابق تیرہ سو اٹیس ہیں وہ تاریخ ویسائل آپ کی جو ہے وہ چودہ شب وال آٹھ سو انچاس ہجری ہے تیرہ دسمبر چودہ سو پینتالیس بروز سونوار کمری سال کے مطابق آپ کی عمر تقریباً ایک سو گیانہ سال بنتی ہے اور الغوث العظم عبدالقادر گلانی الحسنی اور حسینی رحمت اللہ علیہ کی ولادت سے دو سو اٹھ سٹھ سال بعد پیدا ہوئے اور آج ٹونی فورٹین تونہزدار چودہ میں شمسی سال کے مطابق چھ سو چھہتر سال ہو گئے ہیں آپ کو دنیا سے پردہ کیے ذکر الانبیاء عبادتن وذکر صالحین کفارت زنوب آئیے گفتگو آگے بڑھاتے ہیں سب سے پہلے جیسے ہمارا معمول ہے کہ ہم گفتگو کرتے ہیں نام کے اوپر بہت ساری چیزیں واضح ہوتی ہیں علم میں اضافہ ہوتا ہے نام آپ کا جو ہے وہ علامہ نظیر احمد نعیمی مردبادی خطیب و امام مسجد شاہ عالم رحمت اللہ نے یوں تحریر کیا ہے سراج الولیاء شیخ الاسلام والمسلمین حضرت نصیر الدین المعروف شیخ احمد گنج گیر گنج بخش سرکھیجی مغربی عبقتو رحمت اللہ علیہ سب سے پہلا ٹائٹل جو ہے وہ آپ کے لئے سراج الولیاء ہے سراج کا معنی ہوتا ہے سورج سراج کا معنی ہوتا ہے دیا یہ دیئے کو اور سورج کو سراج کیوں کہا جاتا ہے اس لئے کہ سراج کے بیسک معنی بیسک بنیادی جو اس کے معنی کے اندر روشنی حسن و جمال ہے اور چونکہ سورج اور دیا جو ہے دیئے کی کوئی بھی شکل ہو جدید یا قدیم وہ حسن و جمال اور روشنی کا منبع ہوتا ہے دیا ہو یا سورج ہو اس لئے اس کو سراج کہا جاتا ہے اور شیخ احمد عفقتور احمد اللہ علیہ آپ سراج الولیاء ہیں اولیاء کا دیا ہے یہ بات بالکل بجا ہے کیونکہ آپ سے روشنی پانے والے علماء ہیں عمراء ہیں طلباء ہیں شرافاء ہیں اولیاء ہیں سب سے پہلے جس نے آپ سے روشنی پائی ہے وہ وہاں کا بادشاہ شاہی خاندان ہے سلطان احمد شاہ آپ کا بڑا دیوانہ اور آپ کا مرید اور سراج الولیاء ہیں اس کے لئے یہی کافی ہے کہ آپ کے چاہنے والوں میں اور فیض پانے والوں میں سید برحان الدین قدب عالم رحمت اللہ علیہ اور سید سراج الدین شاہی عالم رحمت اللہ علیہ آپ کے چاہنے والوں ہیں اور عقید مندوں میں شامل ہیں شیخ الاسلام والمسلمین علام نظیرم النعیمی مرادبادی رحمت اللہ علیہ نے جو دوسرا ٹائٹل لکھا ہے وہ شیخ الاسلام والمسلمین ہے اس شیخ الاسلام کیا ہوتا ہے شیخ الاسلام اس اسلام کے اندر مذہب دین اسلام کے اندر بہت بڑا ٹائٹل ہے ویسے تو جو ٹائٹل ہوتے تھے شروع میں تو انہی لوگوں کو دیئے جاتے تھے کہ جو اس قابل ہوتے تھے لیکن بعد میں ٹائٹل عام ہو گئے ہر آدمی دینے لگ گیا جیسے مولانا بہت بڑا ٹائٹل تھا لیکن بعد میں ہر ایک کو مولانا کہنے لگ گئے مولانا اس کے بعد علامہ تھا علامہ بھی حر ایک علامہ ہے اس کے بعد اب شیخ الاسلام شیخ الاسلام بھی بہت بڑا ٹائٹل ہے معمولی بات نہیں ہے شیخ الاسلام اسے کہا جاتا ہے اور یوں ہسٹری ہم شیخ الاسلام کی دیکھیں گے کہ جن کو تمام مذہبی حلقے جو ہیں اس دور کے وہ اپنا اور جس جگہ کے وہ ہیں اس دور کے تمام مذہبی حلقے اور علماء جو ہیں وہ اپنا لیڈر تسلیم کر لیں تو اسے شیخ الاسلام کہا جاتا ہے تو شیخ الاسلام اور ہوتا ہے اور شیخ فل اسلام جو ہے وہ اور ہوتا ہے تو جو شیخ فل اسلام تو بہت نظر آئیں گے لیکن شیخ الاسلام جو ہے وہ کوئی کوئی ہوتا ہے کہ اس کو قرآن حدیث عربی کی عبارات اور اس کا کردار ان چیزوں کے اندر کہیں جھوٹ اور اغلاط شامل نہیں ہوتی یہ بات یاد رکھئے گا اور قرآن اور حدیث یہ علوم سارے ہیں اس کا اپنا کردار جو ہے یہ سب واضح ہوتا ہے ماشاءاللہ میرے پیر و مشد سید مدنیمیہ مددزلہ والعالی جب کبھی انگلینڈ تشریف لاتے ہیں امریکہ تشریف لاتے ہیں یا انڈیا کی سٹیٹس میں جاتے ہیں تو لوگ ان کو شیخ الاسلام والمسلمین کہتے ہیں اور آپ کو عربی زبان پر عبور حاصل ہے اور ماشاءاللہ بھی قرآن مجید کی تفسیر لکھی ہے سید تفسیر اس کی جشن ہوا مکمل ہوئی اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے تو شیخ الاسلام اور شیخ فل اسلام کے اندر جو ہے وہ بڑا فرق ہوتا ہے آپ کا اصل نام جو ہے وہ نصیر الدین ہے یہ بات یاد رکھئے گا شیخ احمد اف قطور احمد اللہ کا اصل نام نصیر الدین نصیر کا معنی ہوتا ہے مددگار اس کی جمع ہوتی ہے انسان اس کی جمع انسان ہے آپ نے سنا ہوگا مہاجرین اور انسان وَالصَّابِكُونَ الْاوَلُونَ مِنْ الْمُحَاجِرِينَ وَالْاَنْسَار تو یہ انسار مدینہ کے رہنے والوں کو کہا جاتا ہے وہ انسان کو کہا جاتا ہے اس لیے کہ انہوں نے مہاجرین کی مدد کی تھی تو انسار نصیر کی جمع ہے یہ نصیر کا لفظ قرآن مجید کے اندر گھیارہ مرتبہ آیا ہے اور نصیرہ تیرہ مرتبہ آیا ہے تو ٹوٹل چوبیس مرتبہ جو ہے یہ نصیرہ ہے تو آپ کے ماں وہاں نے جو آپ کا نام رکھا تھا وہ نصیر ہے نصیر الدین تو واقعی آپ اس بمسمع ہیں کہ آپ نے اپنے نام کے ساتھ وفاداری کی آپ نے مسلمانوں کو بھی ہدایت دی یعنی دین پھیلایا اور ہندووں کو مسلمان بنایا اس لحاظ سے آپ نے دین کی جو ہے وہ مدد کی شیخ احمد یہ نام جو ہے یہ زیادہ مشہور ہوا آپ کا احمد جو ہے یہ اس میں تفضیل کا سیگا ہے اور ہمارے نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آسمانی نام ہے یہ احمد یہی وجہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوسرے انبیاء کی طرح اپنے اپنے دور کے اندر جب وہ تبلیغ کر رہے تھے تو سب نبیوں نے کی ہے تو عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنے دور میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کر رہے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ میں بشانت دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئیں گے نام ان کا احمد ہے تو پورے قرآن مجید کے اندر احمد اس میں تفضیل کا سکا ہے یہ احمد جو ہے ایک مرتبہ آیا ہے اور وہ بھی ہمارے نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے عیسیٰ علیہ السلام نے محمد کیوں نہیں کہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشریف فرما دی آپ فرماتے ہیں کہ آسمان میں میرا نام احمد ہے اور زمین میں میرا نام محمد ہے اس سے واضح ہو گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام چونکہ آسمانی ہیں ان کا ابھی تک وقت جو ہے وہ آسمان میں ہی گزر رہا ہے میری بات سمجھ رہے ہیں آسمان میں ہی ہیں تو انہوں نے وہی نام بتایا احمد تو یہ باندھ میں مسلمان جو ہیں وہ برکت کے لیے اپنے نام احمد جو ہے وہ رکھنے لگے محمد اور احمد جو ہے یہ برکت کے لیے رکھنے لگے شیخ یہ شیخ کیا ہے شیخ جو ہے عربی زبان کا لفظ ہے اس کا معنی ہوتا ہے بورا یہ عربی کا ہے یہ بات جادر کی گئے شیخ کا معنی ہوتا ہے بورا لیکن صرف بورا تھا بعد میں جو دین اسلام کے اندر مذہبی آدمی ہوتا تھا اور مذہب کے اندر تبلیغ کرتے کرتے وہ اپنی پچاس اور سانٹھ سال کی زیادہ عمر تک پہنچ جاتا تھا تو اس کو شیخ کا ٹائٹل دے دیا جاتا تھا تو یہ اصل میں زیادہ تر یہ استعمال ہوتا ہے روحانی اور مذہبی پیشوا کے لئے لیکن سید احمد دہلوی مولی فرہنگ آصفیہ وہ کہتے ہیں کہ لفظ شیخ جو ہے شیخ نہیں شیخ شیخ میں اور شیخ میں فرق ہوتا ہے یہ جو شیخ ہے یہ سعدات کرام کا بھی ٹائٹل رہا ہے شیخ سعدات کرام کا ٹائٹل رہا ہے یعنی سیدوں کو بھی شیخ کہا جاتا تھا ہمارے جو بزرگ ہیں جن کی اولاد سے ہم ہیں سید حاجی شیخ احمد ولی رحمت اللہ تو یہ شیخ کا ٹائٹل جو ہے وہ نے دیا جاتا تھا ایک اور نام جو آپ کے ساتھ پڑھتے ہیں اور بہت مشہور ہے گنج گیر اور گنج بخش یہ گنج کیا ہوتا ہے گنج فارسی زبان کا لفظ ہے گنج کا مانا ہوتا ہے خزانہ تو گنج گیر گیر جو ہے یہ گریفتن سے عمر ہے فارسی کا لفظ ہے اس کا مانا ہوتا ہے پکڑ لیکن جب یہ کسی اسم کے بعد آ جاتا ہے تو پھر اس کا مانا پکڑ نہیں ہوتا پھر یہ اسمیں فائل کا مانا دیتا ہے پھر اس کا مانا ہوتا ہے پکڑنے والا گیر پکڑ ماہی گیر مچھلی پکڑنے والا جہان گیر جہان کو پکڑنے والا یعنی فتح کرنے والا آلم گیر تو اسی طریقے سے آپ کا نام پڑ گیا گنج گیر اور گنج بخش پاکستان کے اندر جب آپ کبھی گنج بخش کا لفظ بولیں گے صرف گنج بخش بول دیں پاکستان کے اندر تو فوراں مائنڈ جو ہے وہ تمام کا ادھر چلا جائے گا ہاں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ کی طرف لیکن جب آپ کبھی احمد آباد کے اندر ہوں گے تو احمد آباد کے اندر جب آپ گنج بخش کہیں گے تو فوراں ذہن جو ہے وہ پہلی دفعہ جو ذہن جائے گا وہ شیخ احمد آف قطور رحمت اللہ کی طرف جائے گا لیکن کوئیسٹن تو وہی رہا کہ بھئی آپ کو گنج گیر اور گنج بخش کیوں کہا جانے لگا تو اس کی وجہ سن لیجئے کہ آپ کو گنج بخش اور گنج گیر اس لیے کہا جانے لگا کہ آپ کی جو خانکہ تھی وہاں غریبوں کو کھانا بہت ملتا تھا اور آپ کی خانکہ اتنی بڑی خانکہ تھی کہ صرف غریب ہی نہیں بلکہ بعض اوقات تو ایسا ہوتا کہ جب سلطان احمد شاہ اپنے لشکر کے ساتھ آتا تو پورے کے پورے لشکر کو کھانا آپ کی خانکہ سے ملتا تھا میں بڑا حیران ہوا یہ پڑھ کر کہ جب وہ اپنے بندوں کے ساتھ خاص بادشاہ جب چلتا ہے تو اس کے ساتھ ایک جماعت ہوتی ہے تو پوری جماعت کھانا وہاں سے کھاتی دی ایون کے سلطان احمد شاہ بھی آپ کی خانکہ سے کھانا کھاتا تھا آپ جانتے ہو کہ آپ کی خانکہ کے اندر کتنا خرچہ ہوتا تھا سلانہ ایک لاکھ پچیس ہزار تنکہ تنکہ یہ اس وقت کی کرنسی کا نام ہے یہ چاندی کا سکھا ہوتا تھا یہ جو تنکہ ہے یہ نیپال سے شروع ہوا نیپال کے بعد سولہ سو چالیس عیسوی میں یہ چاندی کا سکھا ہوتا تھا پھر یہ طبط میں استعمال ہونے لگا سترہ سو تریسر میں پھر بنگلہ دیش وہاں سے یہ نام ہندوستان میں داخل ہو گیا تو تنکہ بیچ میں گاف اور کھا یہ نون اور کھا کٹھا ملا کے پرنونسیشن کرنا اس کا یہ جو تنکہ ہے میں تلاش کرنا تھا کہ اس کی پرائس کتنی ہوتی ہے ویسے جب بھی کوئی سکھا یا کرنسی پرانی ہو جاتی ہے تو اس کا ریٹ ویسے ہی بڑھ جاتا ہے تو یہ جو اس دور کا جب شیخ احمد افکتور احمد علیہ تھے اس دور کے تنکہ کو میں ای بے کے اوپر دیکھ رہا تھا تو ستر ڈالر سے لے کے آٹھ سو ڈالر تک ایک تنکہ جو ہے نا اس کی پرائس پر رہی ہے تو اس دور کے اندر یہ چاندی کا سکھا ہوتا تھا تو ایک لاکھ پچیس ہزار جو ہے وہ آپ کی کھانکا میں سلانہ خرچا تھا اس لیے لوگ جو ہیں جب کھانا کھانا جب وہاں کھاتے تھے کھانا کھا کرتے تھے تو ان کے لیے وہ ان کے اس دور میں یہ ہی ہوتا تھا کہ کھانا مل جائے تو وہ گنج بخش اور گنج گیر آپ کا ٹائٹل جو ہے وہ بن گیا جب آپ جائیں احمد آباد آپ جائیں گے تو آپ ان کے دربار پر حاضری دینے کے لیے جائیں تو جو ہی گیٹ سے انٹر ہوں گے نا میرے گیٹ سے تو اوپر اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں لکھا ہوگا شیخ احمد خطو گنج بخش آپ کے نام کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں ایک لفظ خطو انگریش میں میں نے کچھ جگہوں پہ دیکھا تو لکھ ڈبل ٹی ہے یعنی خطو یہ لیکن میں نے اکثر جہاں دیکھا جب میں تاریخ میں دیکھا تو وہاں خطو ہے ایک ٹی ہے تو یہ برگود صحیح ہے خطو اب یہ خطو کیا ہے کھتوان تھا اس کا پرانا نام یہاں جو ہے پرانی پرانا خطو جو ہے وہ تو تباہ ہو گیا پھر اس کے بعد دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گیا چھوٹی خطو بڑی خطو اور آپ چھوٹی خطو میں رہا کرتے تھے یہ خطو جو ہے قسمہ ہے زلہ سیکر ریاست راجستان ملک انڈیا میں اور آپ کا بچمن چونکہ یہیں گزرا تھا خطو کے اندر اس لیے آپ کے نام کا یہ حصہ بن گیا لیکن میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ جو اوپر لکھا ہوا ہے پران اس تمام القابات اور ٹائٹل لگانے سے حضرت شیخ احمد آف قطو رحمت اللہ آپ قطو کی سمجھ آگئی یہ ایک قصوے کا نام ہے اس کے بعد آپ کے نام کے ساتھ مغربی آتا ہے یہ مغربی جو ہے یہ اس بات کی نشاندہ ہی کرتا ہے کہ آپ نے جس سلسلے میں باعت کری تھی وہ سلسلہ مغربیہ تھا لیکن کوئسن تو پھر وہی رہا کہ مغربی اسے کیوں کہا جاتا ہے اس لیے کہ آپ کے پیر و مرشد بابا اسحاق مغربی رحمت اللہ علیہ یہ مرید تھے ابو مدین مغربی رحمت اللہ علیہ کے یہ مرید یعنی کچھ واسنوں کے ساتھ یہ ان کے مرید تھے اس سلسلے میں لیکن پھر بھی وہی رہا کہ بابا اسحاق مغربی تو ابو مدین مغربی کیوں ہیں تو بات یہ ہے کہ پرانے دور کے اندر عرب جو ہیں عرب کے لوگ سپین ٹنیزیا مراکو لیبیا الڈجیریا موریتانیا اس کو مغرب کہا کرتے تھے ان علاقوں کو اس کے قریب قرب و جوار میں جتنے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کو مغرب کہتے تھے چونکہ ابو مدین شواب جو ہیں یہ پائدہ ہوئے تھے سپین کے اندر اس لیے ان کو مغربی کہا جاتا ہے تو آپ اس سلسلے کے اندر بائیت ہیں اس لیے شیخ احمد افکتور احمد مغربی ہیں یعنی آپ کا سلسلہ جیسے چشتیا قادریہ سورہ وردیہ نقشبندیہ ہوتا ہے نا اسی طرح ایک سلسلہ مغربیہ بھی ہے اور یہ سلسلہ نورس افریقہ کے اندر بہت مشہور ہے اور ابو مدین مغربی انشاءاللہ اس کے بعد ان کا تذکرہ کرنا میں ضروری سمجھ رہا ہوں تاکہ جتنے لوگ شیخ احمد افکتور احمد اللہ کے چانے والے ہیں ان کو پتا چل جائے کہ ہمارے جو پیر ہیں یا شیخ احمد افکتور احمد جس سلسلے میں باعت ہیں وہ سلسلہ کتنا بڑا ہے تو جس طرح ہندوستان کے اندر اور پاکستان کے اندر عبدالقادر گلانی مہینودی نجمیری اور داتا حجویری ہیں اسی طریقے سے جب آپ نورس افریقہ میں چلے جائیں گے تو وہاں آپ کو ابو مدین نظر آئیں بلکہ ابو مدین کا جب نام لیتے ہیں تو ساتھ الغاؤس لکھتے ہیں عبدالقادر گلانی تو غوث العظم ہے ان کے ساتھ الغوث لکھا جاتا ہے اب آپ کو کچھ معلوم پڑھا کہ مغربی کیوں ایک اور نام سرکھے جی یہ بھی آپ کے ساتھ دکھا جاتا ہے سرکھے جی یہ سرکھے جی جو ہے یہ احمد آباد کا شہر ہے سبر بن ہے یہ سرکھے جو ہے یہ احمد آباد شہر کا سبر بن ہے اور یہ شہر کے سینٹر سے سات کلومیٹر دور ہیں اس قصبے کو محمود بیگڑا نے جو ہے یہ بھی بادشاہ محمود بیگڑا نے جو ہے اس کو بنایا اور بسایا تھا آپ کے لئے پھر یہاں خان کا بنائی گی آپ کے لئے یہاں ایک مسجد بنائی گی اس مسجد کا نامی روزہ سرکھے جی اس لئے آپ کے نام کے ساتھ سرکھے جی لگتا ہے میں ایک بات آپ سے پوچھو آپ مجھے یہ بتائیے کہ ماں باپ کا درجہ پیدا کرنے کی وجہ سے افضل ہیں یا بچے کو پالنے کی وجہ سے افضل ہیں سوچئے مجھے معلوم ہے ایک دم سے ایک آدمی اٹھے گا کہے کہ جی وہ ماں کا درجہ پیدا کرنے کی وجہ میں ماں نہیں پوچھ رہا میں ماں باپ پوچھ رہا ہوں ماں نہیں پوچھ رہا میں وہ تو مجھے بھی معلوم ہے کیونکہ قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ ماں جو ہے وہ اسے اٹھائے رکھتی ہے تو تکلیف میں ہوتی ہے جنتی ہے تو تکلیف میں ہوتی ہے وہ تو میں آیت جانتا ہوں لیکن دیکھنا یہ ہے کہ زیادہ کام کیا مشکل تھا کیونکہ تکلیف ایک دفعہ ہوئی اس کے بعد تو ختم ہوگی تو دیکھئے یاد رکھئے ماں باپ کا درجہ ماں کا درجہ بڑھتا ہے وہ درجہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے اس لیے کہ اس نے ایک اور تکلیف برداشت کیا وہ جننے کی ہے لیکن اصل میں ماں باپ تربیت کی وجہ سے ماں باپ کا درجہ بڑھتا ہے کیونکہ باپ نے تو جننے کی تکلیف نہیں لی لیکن پھر بھی باپ کا بھی اب باپ کی طرف کوئی یوں ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا ہے تو اس کی نمازیں قبول نہیں ہوتی اس نے تو نہیں جنا جو باپ کی نافرمانی نرازگی اختیار کرتا ہے مول لیتا ہے اس کا مطلب اللہ کو نراز کیا اب اس نے تو نہیں جنا یہ درجہ اس کے کیوں ہیں تو اصل میں اب دیکھئے میں دوسری دلیل لیتا ہوں قرآن مجید کے اندر یہ جب دعا مانگنے کے لیے کہا گیا تو کہا گیا رب برہم ہوما کما ربہ یعنی صغیرہ ربہ یعنی کا لفظ آیا ہے جننے کا لفظ نہیں آیا کہ انہوں نے تربیت کری ہے تو پالنا جو ہے یہ افضل ہوتا ہے کسی کا بچہ ہے تو جاؤ آپ دیکھو اس کی پدائش سے لے کر اس کی پانچ سال کی عمر وہ تکالیف ساری اس کے بعد پھر آگے کی تکالیف تو بچے کو پالنا اسے سنبھالنا اسے رکھنا انتہائی مشکل کام ہوتا ہے اب شیخ احمد افکتور احمد اللہ کے چاہنے والے یہ چاہیں گے کہ میں فوراں سے ان کی شاند شروع کر دوں تاریخ لیکن نہیں جب تک میں ان کے پالنے والے کی گفتگو نہیں کروں گا آپ کو سمجھ نہیں آئے گی تو شیخ احمد افکتور احمد اللہ کو پالنے والا کون ہے بھئی اللہ کے بعد ماں باپ دیکھیں لیکن یہاں معاملہ کچھ اُلٹ ہو گیا شیخ احمد افکتور احمد اللہ کو ان کے ماں باپ نے نہیں پالا بابا اسحاق مغربی رحمت اللہ نے پالا ہے بابا اسحاق مغربی رحمت اللہ ہے خواجہ بزرگ کے مرید اور چند واسطوں سے وہ ابو مدین شعیب انساری مالکی مغربی رحمت اللہ کے مرید بابا اسحاق رحمت اللہ نے چالیس حج جو ہیں وہ پیدل کیے آپ اپنے پیرو مرشد کے شگد رشید بھی تھے خلیفہ بھی تھے مرید بھی تھے مراد بھی تھے آپ نے اپنے مرشد کے در پہ ڈیرہ لگا لیا قبر کے پاؤں کی طرف بیٹھ گئے اتنے لوئے اتنے روئے اتنے روئے تین دن گزر گئے کوئی آدمی ضرورت کے لیے آتا تو کوئی پیسے چاہیے اتے خانکاہ کا خرچہ چلانے کے لیے آپ اپنے مرشد کی چادر کے نیچے ہاتھ ڈالتے اور یوں ہاتھ نکال کے پیسے اس کو دے دیتے تھے تین دن جب گزر گئے تو مرشد خود خواب میں آئے کہہ لگے بیٹے آپ میری قبر سے اٹھ جاؤ تو ہندوستان کی طرف چلا جا وہاں جا کر ہمارا فیض پوچھا آگے وہاں تنے فیض پوچھانا ہے اب اب وہاں سے اٹھے تو آپ ہندوستان کی طرف چل پڑے اس دور میں ہندوستان کے اندر علاؤ الدین خلجی کی حکومت اور یہ تقریباً تیرہ سو آٹھ اس وی کے قریب بنتا ہے آپ ہندوستان کی طرف گئے تو سیدھا آپ اجمیر چلے گے راجستان وہاں جا کر خاجہ میندین اجمیری چشتی رحمت اللہ علیہ کی قبر انور کے اوپر آپ نے چلا کھٹا چالیس دن جب مکمل ہو گئے آپ کا چلا کام یاب ہو گیا تمام کے تمام اولیاء کرام خاجہ میندین اجمیری چشتی بھی اور آپ کے مرشد بھی بیچ میں تھے سب آئے آپ کو مبارک بات دینے کے لیے کہ بھئی یہ تم نے اچھے طریقے سے مراقبہ میڈیٹیشن تم نے اچھا کر رہا ہے فیض دیا ہر ایک نے یہ بڑے عزاز کی بات ہوتی جب کسی کا چلا کام یاب ہو جاتا ہے یہ بات یادر کیے گا ورنہ بڑو بڑوں کے چلے جائیں وہ چلوں کے اندر ہی وہ فنا ہو جاتے ہیں تو مرشد نے یہ کہا بیٹے اب تم یہاں سے چلے جاؤ تمہاری جگہ اصل جو جگہ ہے وہ خطو ہے وہ جو جگہ جو ہے وہ ہم نے تیرے نام لگا دی ہے تو اب وہاں پہنچو اب یہ وہاں سے گویا کہ یہ اشانہ تھا اس بات کا کہ تم اجمیر سے اب چلے جاؤ اب یہ وہاں سے چلے اجمیر سے جب یہ چلتے ہیں تو اجمیر سے ناغور یہ خطو اور یہ سارے جو علاقے ہیں جتنے یہ قریب قریب پڑتا ہے اجمیر سے ناغور جو ہے یہ ایریل فاصلہ اس کا 92 کلومیٹر بنتا ہے اور بائی روڈ اگر جائیں تو 122 کلومیٹر بنتا ہے تو ایک بات یاد رکھئے گا جب کبھی میں بیان کروں کہ اتنے مائل دور ہے تو بعض اوقات وہ اس کا جو ہے یہ ایریل راستہ اور ہوتا ہے ایریل ایریل وائز کتنا دور ہے اور ایک ہوتا ہے بائی روڈ جب اب سڑک بنائیں گے کسی ملک کے اندر یا شہر کے اندر تو سڑک بلکل سیری تو نہیں بنے گی کبھی وہ ادھر جاتی ہے کبھی ادھر سے ادھر آ جاتی ہے تو اس طرح اس کو لونگ ہو جاتا ہے اور ویسے آپ گریں تو وہ ایسے ہی ہو گئے جیسے دو کتابیں ہیں ایک یہ شہر ہے اور یہ اور ایک شہر یہ ہے اب بلکل اس کو معاپنا ہو تو یہ بلکل کم بڑھے گا تو اس لیے اجمیر سے ناگور ویسے فاصلہ جو ہے جو ہے زمین یہ دیکھا جائیں تو یہ بانوے کلومیٹر بنتا ہے اور اگر بائی روڈ دیکھا جائیں تو یہ سو بائیس کلومیٹر بنتا ہے اور اجمیر شریف سے خطو جو ہے وہ ایک سو پہ چھتر کلومیٹر بنتا ہے آپ جو ہیں اکثر یہ سفر کرتے رہتے ہیں ان علاقوں کے اندر آپ بڑا پھرے ناگور کے اندر میرٹ کے اندر خطو کے اندر ان علاقوں میں پھرتے رہتے ہیں لیکن آپ کی جگہ کا تیون کر دیا گیا کہ آپ کا مرکز جو ہے وہ خطو ہے آپ جو ہیں پھرتے پھرتے جو ہیں میرٹ کے قریب پہنچیں ندی کے کنارے پہ ایک درخت تھا توت کا آپ توت کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے درخت کے نیچے جب بیٹھے وہ توت کا درخت جو ہے لوگ اب گزرتے ہندو بھی مسلمان بھی آپ کو دیکھتے ولی کے چہرے کا ایک کمال ہوتا ہے اللہ کا بڑا خاص کرم ہوتا ہے چہرے کو دیکھتے بیٹھتے ایک بڑا مالدان آدمی تھا اس علاقے نام اس کا تھا مہیش وہ بھی آپ کے پاس آئے اور آکے کہنے لگا یہ انہیں ایک کتاب کے اندر پڑھا ہے کہ یہ میرٹ تو وہ آیا کہنے لگا جی بابا میرے گھر میں اولاد نہیں ہے دولت ہے ہر شہ ہے شہرت ہے سب چیزیں ہیں پورا کسبہ میرا ہے میرے اندر ہیں یہ لوگ اور میرے پاس بچے نہیں ہیں آپ نے فرمایا میں دعا کرتا ہوں تیرے لی لیکن تم مجھ سے ایک وعدہ کر کہنے لگا جی جو آپ کہیں گے میں مانوں گا تو آدمی جب مسئیبت میں ہوتا ہے نا تو پھر وہ ہر بات مان لیتا ہے کبھی دیکھا آپ نے آدمی مسئیبت میں ہو میں اتنی دے گئے دوں گا میں اتنا کچھ دوں گا جب کام ہو جاتا پھر سوچتا ہے اوہ ہو یار دیکھیں تو بڑی مہنگی ہیں اب بزرگوں کو دیکھوں گا کیا فائدہ چلو چھوڑ دو نہیں ایسا نہیں ہے اس وقت آدمی مان لیتا ہے کتنی بھی مشکل ہو آپ نے فرمایا وعدہ کر کہنے لگا جی وعدہ کرتا ہوں مانوں گا آپ نے فرمایا پکا وعدہ جی میں مانوں گا آپ نے فرمایا پکا وعدہ ٹھیک ہے بابا میں بیڑا بیڑا تمہیں دے دوں گا فرمایا پکا وعدہ کیا فرمایا جا دوں آپ نے اس کو دعا دی آپ وہاں سے اٹھ پڑے اٹھ کے آپ پھر خوراسہ چلے گئے وہ آپ کا ایک ٹریپ تھا ایک دورہ تھا آپ نے خوراسہ ہراد یہ سارے علاقوں کا دورہ ٹریپ کیا پانچ سال گزر گئے پانچ سال کے بعد دوبارہ آپ اسی توت کے درخت کے نیچے آگئے اور کرامت دیرہ دیکھی آپ کی کہ جب آپ توت کے درخت سے اٹھ کر گئے تھے تو اس وقت وہ خوشک ہو گیا تھا واپس جب آ کر ندی کراس کرنے کے بعد آپ اس جگہ پہ آ کر بیٹھے بیٹھتے ساری ایک دم سے وہ ہرا بھرا ہو گیا درخت یہ آپ کی برکت ہے اور یہ بات یاد رکھئے گا یہ رونما کب چیزیں ہوتی ہیں جب حضرت خدیرہ علیہ السلام کا گزر ہوتا ہے یا حضرت جبریلہ علیہ السلام کی اٹھنی کا گزر ہوتا ہے یا کسی ولی اللہ کے ہاتھ کی لمس ہوتی ہے یہ ساری چیزیں کوئی نہ کوئی ریزن بنتی ہیں اور زیادہ تر حضرت خدیرہ علیہ السلام جو ہیں آپ کے ساتھ جو ہوا مس کرتی ہیں وہاں چیزیں اکثر زندہ ہو جاتی ہیں یہ حضرت خدیرہ علیہ السلام اور ولیوں کے پاس حضرت خدیرہ علیہ السلام آتے جاتے رہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بابا عساق مغربی رحمہ اللہ کے پاس نہ آئے ہوں تو جو ہی آپ آ کر بیٹھے وہ توت کا درخت ہرا ہو گیا اب لوگ تو جانتے تھے وہ تو پانچ سال سے گزر رہے تھے کہ درخت تو سوکا ہوا ہے اگدم سے ہرا ہوا بابا کی کرامت کی شورت ہو گئی اور جب شورت ہوئی بات آگے پھیلی تو اس کے کانوں مہش کے کانوں تک بھی پہنچی کہ بابا تو دوبارہ آگئے ہیں اب وہ بابا کے پاس آیا کہنے لگا بابا آپ کی دعا سے بیٹے مل گئے آپ نے فرمایا پھر اپنا وعدہ پورا کا اب اس کو معلوم تھا کہ جس کی دعا سے بچے ہوئے ہیں اور آپ نے نشانی بھی بتا دی دی جو بیٹا ہوگا وہ یہی شکل کا ہوگا اب ہوا کیا کہ وہ آپ کو گھر لے گیا گھر جب لے کر گیا تو اس نے چاروں بچوں کو جو اس کے پانچ بچے تھے چار بچے اس نے اپنے سامنے رکھے چھوٹے اور بڑا جو بیٹا تھا وہ نوکر کا بیٹا اس کی ہم عمر کا جو ہے وہ اپنا بڑا بیٹا بنا کر سامنے کھڑا کر دی کہنے لگا بابا یہ میرا بڑا بیٹا ہے تاکہ اگر بابا لے بھی جائیں تو نوکر کے بچے کو لے جائیں میرا بیٹا بچ جائے آپ نے یوں چیرے کی طرف دیکھا فرما لگے یہ تیرا بیٹا نہیں ہے کہنے لگا جی میرا بیٹا ہے آپ نے فرمایا تیرا بیٹا نہیں ہے کہنے لگا جی میرا بیٹا ہے آپ نے فرمایا تیرا بیٹا نہیں ہے کہنے لگا اچھا پھر میرا نہیں ہے تو ڈھونڈ لو آپ نے فرمایا اچھا پھر آپ میں ڈھونڈتا ہوں آپ نے فرمایا بیٹا کیوام الدین کہاں چھپے ہوئے ہو خود کو کہاں چھوپا رکھایا آؤ اتنا کہنا تھا کہ وہ بیٹا دوڑتا ہوا آیا اور آپ کے قدموں میں آکے گر گیا یوں اس نے سر آپ کے قدموں میں رکھا آپ نے اس کے سر کو اٹھایا سر پکڑ کے جب بلند کیا تو آپ نے فرمایا پڑھو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کالیمہ پڑھا اب آپ نے فرمایا میں اس بچے کو لے جا رہا ہوں یہ میرا بیٹا ہے اور یہ یاد رکھ اگر تو کوئی بھی حرکت کرے گا یہ تیرا بیٹا زندہ نہیں رہے گا تو اور وہ سمجھ گیا تھا کہ بابا ہے کچھ اس نے اپنا بیٹا دے دیا تو آپ بابا عیساق مغربی رحمت اللہ علیہ اس مہیش کے بیٹے کو مسلمان کر کے لے کر آئے خطو کے اندر خطو میں آکے آپ نے اس بیٹے کو پڑھایا اس کو ہر چیز سمجھائی اب وہ پانچ سال کے بچے کو لے کے پالا آپ نے عربی فارسی قرآن حدیث روحانیت سب سے پچیس سال کی عمر ہوئی وہ بچہ فوت ہو گیا پچیس سال کی عمر میں جب وہ بچہ فوت ہو گیا اب آپ خطو میں ہی رہتے تھے لوگ آپ کو جانتے تھے سب کو معلوم تھا آپ کا جب آپ کا بچہ فوت ہوا وہ پچیس سال کا جوان آپ بڑا روئے کتنے ہی عرصہ گزر گیا آپ اس کی غم میں روتے تھے کیوں اچھے آدمی کے غم میں رونا سواب ہوتا ہے یہ بات یاد رکھئے حضرت یقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے غم میں روتے تھے بیٹا ولی اللہ ہو بیٹا نبی ہو نیک آدمی ہو اس کی یاد میں رونا سواب ہوتا ہے یہ بات یاد رکھئے گا آپ کا بچہ جو اہم بچہ نہیں ہے ولی ہے کامل ہے روتے رہے تو جب آپ بہت روئے اللہ تعالیٰ کو آپ پر رحم آیا اللہ تعالیٰ نے خواب میں آپ کو اشارہ یہ کروایا جو تیرے نام کو آگے بڑھائے گا جب آپ نے یہ سنا اور نشانییں دکھا دی گئیں کہ دیکھو یہ اس کی شکل ہیں اس طرح کی آنکھیں ہیں اس طرح کا ناک ہے یہ اس کا چہرہ ہے یہ اس کا رنگ ہے اور اس کے دائیں شلڈر کے اوپر نشان ہے اور یہ بچہ جو ہے ہم نے تمہیں دیا آپ نے یہ ساری نشانیوں ساری علامات جب جان لی تو آپ کے مرید تھے آپ کے طالب تھے اور آپ کے چانے والے تھے مولانا صدر الدین رحمت اللہ علیہ بہت بڑے علامات تھے اور بڑے مقرر تھے آپ کیا کرتے تھے کہ مولانا صدر الدین آپ کے پاس رہا کرتے تھے اور آپ کا فیض تھا ان کو وہ لوگ علاقوں کے اندر جگہوں میں جاتے تھے اور بہت زبدلز ٹاپ کے مقرر تھے آپ تقریر فرمایا کرتے تھے لوگ محافل کا جب انہیں اعقاد کرتے تو آپ کو بلاتے آپ اس کے اندر تقریر کرتے تو آپ نے ان کو بلائیا صدر الدین ہی در آؤ دیکھو یہ یہ نشانی ہم کو رات کو بتائی گئی ہمیں بچے کی اس شکل کا بچہ تمہیں جہاں ملے اس بچے کو ہر قیمت پر تم ہمارے لئے لے آؤ مولانا صدر الدین کو جب نشانییں بتا دی تو اب آجائیے مولانا صدر الدین تلاش کرنے لگ گئے یہاں تک بات ذرا روکتا ہوں میں چلیئے واپس اب دیلی کے اندر تغلق خاندان سے تغلق رکھنے والا ایک خاندان اس کا ایک چشم و چراغ ملک اختیار الدین اختیار الدین کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا اختیار الدین یہ شاہی خاندان ہے فوج کے اندر اللہ عدے کا اوپر فائز ہے یہ اس کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا بیٹے کا نام رکھا گیا نصیر الدین بڑے نازو نام سے پالا ایک سال دو سال تین سال چار سال چار سال بچے کی جب عمر ہو گئی دہلی کے اندر دایا اس وقت یہ ہوتا تھا جو امیر آدمی ہوتے تھے وہ اپنے بچوں کو پالنے کے لیے ایک نوکرانی رکھتے تھے یہ خیر یہ آج کے دور میں بھی ایسا ہی ہے جو امیر آدمی ہیں ان کے بچوں کو نوکرانی پالتی ہے تو پھر وہ بچے جو ہوتے ہیں وہ نوکرانی سے ہی پیار کرتے ہیں ماں سے پیار نہیں کرتے یہ اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پالنے والا جو ہے نا وہ بڑھ جایا کرتا ہے تو اب وہ دایا جو تھی نرس جو تھی وہ آپ کو پالتی ایک مرتبہ کے چار سال کا بچہ زند کری کہ مجھے باہر جانا ہے وہ باہر جب لے کر گئی بچے کو سیر کروا رہی تھی تو کیا ہوا ایک دم سے پتہ نہیں کیا ہوا کہ دہلی کے اندر آندھی آگئے اتنی تیز آندھی آئی کہ جیسے کہتے ہیں کالی آندھی کالی آندھی آگئے دن کے ٹائم رات ہو گئی تو اب وہ اسی ہوا کے اندر ہی جیسے اس کو کوئی چیز اٹھا کر لے گئی بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے ہوا جب تیز چلتی ہے ٹرنیڈو جو ہے تیز ہوا ہوا خود اٹھا کر لے جاتی ہے وہ تو پورے پورے مکان لے پیڑ میں لے جاتی ہے یا ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز اٹھا کر لے جاتی ہے وہ دہلی سے بڑی دور چلی گئی جب تھمی آندھی تھمی تو پتہ ہی نہ چلے اس کو کہ میں کہاں ہوں اب یہاں میں سوچتا ہوں کیا ہوا ہوگا یہ واپس کیوں نہیں آئی کبھی ذہن میں آتا کہ ہو سکتا ہے کوئی چلاکی ہو اس کی لیکن چلاکی کیسے ہو یہ تو آندھی کے اندر گئی ہے پھر واپس کیوں نہیں آئی ڈر گئی ہوگی ایک کہ میں واپس جاؤں گی تو پھنس نہ جاؤں یا واپس آ ہی نہیں سکتی ہوگی یا تیسرا یہ ہے کہ کسی نے اس کو اٹھا لیا ہوگا یہی ہو سکتا ہے کہ بچہ اور اکیلی عورت کو دے کر اٹھا لیا خیر تقدیر اپنا جو ہے وہ کام کر رہی ہے یہ جب آندھی تھمی تو رات کا وقت ہو گیا ایک خیمے کے قریب ہوئی کافلہ تھا وہاں بیٹھا ہوا یہ خیمے والے سے بولا کہ ہمیں رات رہنے دی جائے اب وہ خیمے میں رہی تو اب وہیں کچھ ہوا کیا ہوا وہاں سے وہ کافلہ جوہاں روانہ ہو رہا تھا اس کا نام تھا ڈندوانہ ڈند نون آتی ہے بیچ میں ڈندوانہ کی طرف روانہ ہو رہا تھا یہ ڈندوانہ جب وہاں پہنچے تو یہ ڈندوانہ جو ہے یہ لفظ اصل میں دین دیوانہ تھا دین دیوانہ جو ہے یہ دیدوانہ بن گیا پھر دیدوانہ جو ہے وہ ڈڈوانہ ہو گیا تو یہ اصل میں بانی تھا جو اس قصبے کا اس کا نام تھا دین دیوانہ تو یہ دین دیوانہ کئی شیب اختیار کرتا کرتا ڈندوانہ ہو گیا تو یہ ڈنڈوانا جو ہے اب ملک انڈیا کی ریاست راجستان کے ظلہ نگور کا ایک قصبہ ہے یہ تو مولانا اب یہ بچہ جو ہے پہنچ گیا ڈنڈوانا کیا تھا نرس کہاں ہے آگے تاریخ پھر چھپا ہے بچہ جب پہنچا ڈنڈوانا میں تو وہاں اس بچے کو اڈاپٹ کر لیا یا اس کافرے والوں نے بیچ دیا ایک ایسے شخص کے ہاتھوں کہ جس کے ہاں اولاد نہیں ہے نام اس کا ہے نجیب نساج اس کے ہاں بچے نہیں ہیں میں ایک محفل کا انتظام اور میں نے آپ کو بتا چکا ہوں کہ مولانا صدر الدین رحمت اللہ علیہ بڑے زبدہ سے مقرر اور مبلغ تھے تو آپ کو دعوت دی گئے کہ حضور ہمارے ہاں تشریف لائیے تو آپ جو ہیں مولانا صدر الدین رحمت اللہ علیہ آپ وہاں پہنچے تو آپ نے فرمایا تھا وہ جو ساری سیچوئیشن تھی اب آپ وہاں نجیب نساج کے گھر میں پہنچ گئے وہاں پہنچے تغریر کی آپ نے کھانا وانا کھایا گیا تو جب سب چلے گے تو اس نے بتایا کہ یہ ہے میرا بیٹا جسے میں نے ایڈاپٹ کیا ہے اور میں نے اللہ کے لئے شکرانے کے طور پر یہ آج کی محفل کا جو ہے وہ انحقات کیا آپ بھولا نا صدر الدین بچے کو دیکھتے جا رہے بچے کو دیکھ رہے دیا تو کہنے لگا نجیب کہنے لگا حضور خیریت ہے فرما لگے یہ تیرا بیٹا نہیں ہے اور تو اسے رکھ نہیں سکتا کہنے لگا حضور وہ کیوں مغربی رحمت اللہ علیہ کا بیٹا ہے یہ تو وہ رکھیں گے کہنے لگے یہ وہ کیسے آپ نے اس کو ساری سٹوری بتائی کہ اس بچے کا ذرا شولڈر سے ہٹاؤ ہٹایا تو دیکھا وہاں نشان تھا فرما لگے ان کو پہلے ہی سے یہ بترا دیا گیا ہے کہ یہ بیٹا جو ہے بابا عساق مغربی رحمت اللہ علیہ کا ہے جب اس نے یہ سنا تو وہ جانتا تھا کیونکہ بابا عساق خطو کی اندر مشہور تردگید کی علاقوں میں اور مولانا صدر الدین کو بھی سب جانتے تھے کہنے لگا حضور ٹھیک ہے اگر وہ فرماتے ہیں تو یہ بیٹا آپ کا ہوا مولانا صدر الدین پھر وہاں سے نجیب نساج کے گھر سے اسے لے کر خطو آئے جو ہی بابا عساق مغربی رحمت اللہ علیہ نے دیکھا تو کہا لگا میرا بیٹا آگیا جو میرا نام چلائے گا آگے جو میری شان آگے پوچائے گا میرا میسیج آگے پوچائے گا تو جب آپ پہنچے تو پھر آپ نے کہا آج سے اس کا نام احمد ہے تو نصیر الدین کا نام احمد ہو گیا یہ اب شاہ احمد اب قطور احمد اللہ علیہ کے چانے والوں کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ خطو کس طرح بنا ہے تو نصیر الدین دہلی سے چلا تھا چار سال کا تو وہ جب پہنچ گیا خطو کے اندر تو وہ احمد بن گیا اب آپ نے جب اس بچے کو اپنی گود لے لیا کیا مطلب یعنی اپنا موں بولا بیٹا بنا لیا عمر چار سال ہے تیرہ سو بیالیس میں خطو کے اندر تربیت آپ کی شروع ہو گئے آپ کی تربیت شروع ہوئی اب چار سال کے بچے کو پالنا کتنا مشکل ہوتا ہے یہ وہی لوگ جانیں گے کہ جو یا تو بچے کو پال رہے ہیں وہی لوگ جانیں گے یہ ان کا اپنا بیٹا ہے ان کو ملوم ہو جائے گا کہ بیٹے کو پالنا کتنا مشکل ہے وہ سوتے ہوئے جاگ جائے گا اس کے کپڑے بدلنا اس کو نہلانا اس کی باتوں کو ماننا اس کی زد ایک ہی جملے کو پانچ ماہ چھے مرتبہ کہا وہ انتہائی مشکل ہے بھائی گاڈ انتہائی مشکل ہے اس لیے میں کہتا ہوں یہ دعا جو کی گئی ربی رحم ہمہ کما رب بیانی صغیرہ تربیت بہت مشکل ہے پالنا بچہ بہت مشکل ہے تو اب بابا عساق نے ماں بن کر بھی پالا باب بن کر پالا باب کی طرح تربیت کی ماں کی طرح رکھوالی کی بچہ بڑا ہوتا جا رہا ہے آپ نے بچے کو عربی سکھائی فارسی سکھائی بچے کو پڑھانا سکھایا اس کے بعد قرآن حدیث حافظ بنایا فکر پڑھائی یعنی جو بابا عساق کے پاس تصوف جتنا تھا روحانیتی سب بچے کے اندر ڈال دی اب بچہ آپ کے ساتھ ست رہا تھا بارہ سال کا جب ہوا بیٹا آپ کا احمد شیخ احمد خطور احمد علیہ جب یہ بارہ سال کے ہوئے چل بیٹے تجھے دہلی لے چلتے اپنے بیٹے کو ساتھ دہلی لے کر گئے دہلی میں جب لے کر گئے تو وہاں خان جہان کی مسجد تھی اس مسجد کے ساتھ بابا عساق مغربی رحمت اللہ علیہ کا بڑا تعلق تھا وہ کیا وجہ ہے کہ وہاں کے جو لنگر خانہ تھا اس لنگر خانہ کے انچار جیئے تھے اور وہاں کے لوگ آپ کو اپنا پیر مانتے تھے تو آپ جب جاتے خان جہان کی مسجد میں آپ رکتے تو بارہ سال جب عمر ہوئی تو شیعہ احمد آف قطور رحمت اللہ علیہ آپ کے ساتھ ہیں سب کو پتا ہے کہ یہ وہ ہے کہ شیعہ احمد یہ وہ ہیں جن کو بیٹا بنایا ہے اس وقت جب آپ گئے پہلی دفعہ تو دیکھا مغدوم جہانیہ جہان گشت رحمت اللہ علیہ تشریف لائے ہوئے ہیں سورہ وردی دیلی میں بڑا مجمع لوگ ان کی زیارت کرنے کے لیے جو ہیں وہ آ رہے ہیں تو پوچھتے ہیں شیعہ احمد آف قطور رحمت اللہ علیہ بابا عساق سے پوچھتے ہیں بابا یہ رش کس بات کا ہے کہا لگے مغدوم جہانیہ جہان گشت آئے ہیں لوگ ان کی زیارت کو جا رہے ہیں تمہیں بھی زیارت کرنا ہے میں لے چلوں تمہیں اب ذرا جملہ سنیے گا کہا لگے بابا آپ ہی میرے لیے سب کچھ ہو آپ ہی اور یہ مرید کے آن یہ عقیدہ ہونا چاہیے پھر مرید کو وہ سب چیزیں مل جاتی ہیں مرید کے لیے سب کچھ اس کا پیر ہونا چاہیے اب چاہے پیر کم درجے کا ہو یا جیسا بھی ہو کیوں فیض اللہ نے دینا ہوتا ہے اور وہ مرید کی اداوں کے اوپر ملتا ہے فیض آپ شیعر عمد اف قطور عمد اللہ علیہ نے جب کہہ دیا کہ اے میرے پیر میرا سب کچھ تم ہو پیر خوش ہوگے خوش ہو کر آپ نے یہ کہا بیٹے بڑے خوش ہوگے فرما جاؤ دعا ہے تم کو سلطان عمارہ اولیاء کمال نیازمندی سے تمہارے پاس آیا کریں گے تمہارے پاس سلطان عمارہ اولیاء علیاء علیاء سب بڑی نیازمندی سے آیا کریں گے تو واقعی تاریخ نے پھر دیکھا کہ سلطان احمد شاہ سلطان مظفر شاہ سلطان کتب آپ کے عقیدت مند تھے اور اولیاء میں کتب عالم اور شاہ عالم جیسے عظیم نام اور عظیم تصوف کے رنما یہ سورہ بردی سلسلہ کے عظیم نام یہ آپ کے عقیدت مند تھے یہ پیر کی دعا اور مہدوم جانیے جانگش خود بھی خود پھر آپ کو ملنے کے لیے آئے ایک دور وہ بھی آیا کہ خود آپ کو ملنے کے لیے مسجد کے اندر آئے تو مرید جب بن جاتے ہو پھر اب پیر سچا ہو یا جھوٹا ہو تم اپنے پیپر میں کامیاب ہو جاؤ اللہ تعالیٰ دیکھو پھر کس طریقے سے تمہیں فیض عطا فرما دیتا ہے تو بابا عساق مغربی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ آپ نے بڑا وقت جو ہے وہ گزارا چھے سو اکسٹھ ہجری کے اندر بابا کا انتقال ہو گیا آپ کے جتنے بھی بزرگ ہیں سب کی عمریں تقریبا ایک سو بیس سال بنتی ہیں آپ کی بھی عمر ایک سو بیس سال ستائیس نومبر تینا سو اناسی بروز اتوار دنیا سے کچھ کر گیا دنیا سے جب کچھ کیا تو شابان کا مہینہ تھا اب آپ خود دیکھو اور اس وقت آپ کی عمر جو ہے وہ تینتالیس سال تھی جیس نے چار سال سے لے کے پالا ہو تو وہ کتنا غم ہوا ہوگی اور بابا کے ساتھ تو اتنی محبتی شیح احمد آف قطور احمد اللہ کی میں آپ کو مثال دینے لگوں اتنی محبتی کہ بارہ سال کی اوبر میں جب آپ آئے تھے دیلی میں آئے تو خان جہان کی محجد میں بیٹھے ہوئے ہیں ایک بندہ محجد کے اندر انٹر ہوا وہ شیح احمد آف قطور احمد اللہ کو دیکھا جائے دیکھتا جائے دیکھتا جائے دیکھتا جائے قریب آ گیا آگے گئے میں جائے تم نصیر الدین ہو بابا اس ساتھ اس کی طرف دیکھنے لگے تم میرے بھائی ہو اور تمہارے باپ کا نام اختیار الدین ہے یہ پہلی دفعہ جب پتا چلا کہ آپ تغلق خاندان سے تعلق رکھتے ہیں وہ نشانی یہ ہے کہ تیرے شولڈر کے اوپر نشان ہے اور جب دیکھتے شولڈر پر نشان یہ تو سب کو پتا تھا اب وہ بھائی واغا واپس اببا کو بھی لے کر آیا سب کو لے کر آیا کہ بھائی مل گیا ہے تو خان جہان کی مسجد کے اندر اببا بھائی سب کٹھے ہیں تو بابا اسحاق نے وہی جواب دیا جو میرے نبی نے دیا تھا بھئی دیکھو یہ بیٹا ہے تم لے جو یہ جاتا ہے تو لے جو لیکن شیح حمد آف قطور احمد اللہ نے وہی جواب دیا جو زیاد نے جواب دیا تھا ان کی ابباں کھڑے تھے ان کا چچا کھڑا تھا آ بیٹا تیری ماں اور ہم سب تیری غم میں روتے ہیں چل ہمارے ساتھ تو انہوں نے کہا تھا میں محمد کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا یہی جواب دہلی کے اندر تاریخ نے خود کو دھورایا شیح حمد آف قطور احمد اللہ کے سامنے جب ان کی اببو ہیں جب ان کا بھائی ہے جب ان کے ماں انہوں نے کہا بیٹے چل ہمارے ساتھ ہم تیرے غم میں روتے ہیں کہا میں بابا اسحاق کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا اللہ اکبر جلال شاہ اتنی محبت ہی ماں باپ کو چھوڑ دیا پالنے والے کو نہیں چھوڑا اللہ نے پھر نوازا آپ کو اللہ نے نوازا تو اتنی محبت ہی ہے تو جب بابا کا وسال ہو گیا بابا اسحاق مغربی رحمت اللہ ایک سو بیس سال ان کی عمر ہے اور تنتالی سال شیح حمد آف قطور رحمت اللہ کی عمر ہے جب ان کا وسال ہو گیا تو آپ اتنے غمگین ہوئے اتنے غمگین ہوئے آپ نے شبان ہی سے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا شبان کے کچھ دن گزرے رمضان کا پورا مہینہ گزر گیا باہر نہ نکلتے ہیں نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں کوئی چیز نہیں ہے عید کے دن پھر آخر کار آپ کو صوبے دار نے خود اندر دروازہ توڑ کے جا کر آپ کو نکالا اور اب ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکے تھے کہ آپ خود اپنے وزن پر چل بھی نہیں سکتے تھے اپنے پوں کے اوپر آپ کو اٹھا کر پالکی کے اندر لکھا گیا اور آپ کو عیدگاہ کی طرف لے کر گئے عید کی نماز تھی وہاں وہاں آپ کو لے کر گئے سب لوگوں نے آپ کی زیارت کی اور آپ نے اس کے بعد جو ہیں وہ آٹھ سال پھر مجاہدے میں گزارے خطو کے لوگ گردگرد کے لوگ سب لوگ آپ کے دیوانے کچھ عرصہ آپ رہے وہاں اس کے بعد کہتے ہیں کہ سات سو نوے میں آپ کے مند میں شوق پیدا ہوا کہ میں حج کرنے کے لیے روانہ ہوں حج کے لیے روانہ ہوا ہے لیکن کمزوری ہی تنی تھی حکمرانوں کو جو حاکم تھے ان علاقے کے اس علاقے کے انہیں پریشانی ہوئی کہ یہ کیسے چل پائیں گے اتنا لمبا سفر کیسے کر پائیں گے لیکن پھر بھی آپ وہاں سے چل پڑے جب آپ نے عزم حج کیا تو خطو سے آپ ناگور پہنچے یہ تقریباً کوئی پچاس کے کلومیٹر کے قریف حاصلہ بنتا ہے ایریل حاکم کتب الدین کو آپ کا ملوم ہوا تو وہ روکنے کے لیے روانہ ہوا لیکن اب رات کی طریقی کے اندر یہ وہاں سے ناگور سے نکل گئے نکل کے آپ پٹن پہنچے پٹن جو ہے آپ کو بتا چکا ہوں کہ گجرات شہر کا یہ کیپیٹل رہا ہے پرانا اس کے بعد احمد آباد بن گیا پٹن آپ پہنچے پٹن جب پہنچے تو ملوم ہوا کہ جہاز جو ہے وہاں سے نکل چکا ہے اس کے اندر سیٹی نہیں ہے تو آپ رکے وہاں کے حاکم کو بتا چلا تو اس نے براہ شاندار استقبال کی آپ کو گھر بلائے پانچ سو جو ہے وہ شرفی ہیں آپ کی نظر کریں اس دور کی جو کرنسی بنتی تھی وہاں سے پھر ماہم کی طرف آپ کو بھیجا کہ شاید ماہم سے جو ہے نا وہ کی جہاز جا رہا ہو اب وہاں پہنچے تو وہاں کے حاکم نے بھی آپ کو نصرت خانے ویلکم کہا خصوصی انتظام کروا ہے اس نے پتا کروا ہے تو پتا چلا کہ ایک جہاز جا رہا ہے اس جہاز کے اندر سیٹ کا انتظام جو ہے وہ آپ کے لئے خاص طور پر کرایا گیا کیونکہ آپ کمزور تھے سفر کرنا آپ کے لئے مشکل تھا لیکن آپ کی زیدہ تھی کہ میں حج کرنے کے لئے جانا چاہتا ہوں تو آپ کا انتظام جب کرایا گیا تو وہاں آپ کو سیٹ لے کر دی گی آپ حج کے لئے وہاں سے روانہ ہوئے جب آپ روانہ ہوئے تو آپ آگے کیا ہوا اس کے لئے آپ سنیئے اخبار الاخیار یہ کتاب کا نام ہے بڑی زبردست کتاب ہے جس کو شاہ عبدالحق محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ نے لیا کہ جب آپ جہاز کے اندر بیٹھ کے روحج کے لئے روانہ ہوئے تو زہر کی نماز کا باب کا آیا رستے کے اندر جہاز جو ہے وہ چل رہا ہے تو آپ اوپر آگر وضو کرنے لگے تو آپ جانتے ہیں کہ اس دور کے جہاز کس قسم کے ہوتے تھے اور نکاہت اور کمزوری بھی آپ جو ہی پاؤں دھونے لگے آپ نے تو ایک دم سے آپ فسل کے گر گئے اور سیدھا سمندر کے اندر گر گئے سمندر میں جب آپ گرے تو کچھ لوگ آپ کو دیکھ رہے تھے ایک دم شور مچا دیا کہ وہ جو فلان بزرگ تھے وہ تو گر گئے سمندر کے اندر تو تھوڑی دور لوگ دیکھ رہے ہیں لیکن بچائیں کیسے آپ تھوڑا سا آگے چلے تہرنے لگے تہرتے ہیں تو ایک دم سے آپ کھڑے ہو گئے پانی جو ہے وہ آپ کے بالکل یوں کمر تک پانی آپ کے پہنچا تو کپتان نے کیا کیا کہ وہ جیسے مچھلی کو نیچے سے یوں پگڑا جاتا ہے اوپر لائے جاتا ہے ایسے ہی آپ کو اوپر لے کر آئے جو ہی آپ اپنے جہاز کے اوپر پہنچے لوگوں نے پوچھا حضور کیا ہوا ہم تو پرشان ہو گئے تھے کہنے لگے کچھ نہیں جو ہی گرا ہوں تھوڑا سا چلا تو بس یا حافظ ہو یا حفیظ ہو یا رکیب ہو یا وکیل ہو یا اللہ ہو یہ پڑھنے لگیا یا حافظ ہو یا حفیظ ہو یا رکیب ہو یا وکیل ہو یا اللہ آپ بھی جب کبھی مصیبت آئے پرشانی میں مبتلا ہو جائیں اور تو اس وقت اسی کا وظیفہ شروع کر دیجئے گا لیکن میں یا حیو یا قیوم کا اضافہ کرتا ہوں سفر کے اندر جو مصیبتیں ہیں یا حافظ ہو یا حفیظ ہو یا رکیب ہو یا وکیل ہو یا اللہ ہو یا حیو یا قیوم اب میں پڑھنے لگ گیا تو کہتے ہیں کہ یوں محسوس ہوا کہ جیسے میرے پاؤں کے نیچے کوئی پتھر آ گیا ہے میں نے اس کے اوپر اپنا پاؤں رکھ دیا پاؤں رکھا تو میں سیدھا کھڑا ہو گیا تو پانی صرف پہنچا میری کمر تک ایک بات میں آپ کو بتا دوں اگر آپ سمندر کا سفر آپ نے کیا ہے تو میں نے چھ گھنٹے کیا ہے گریس سے میکنوس تک میں گیا ہوں بہری جہاز کے اندر تو یہ بڑے بڑے جہاز کہاں روکے جاتے ہیں وہ بندرگاہ کون سی بندرگاہیں مشہور ہوتی ہیں کہ جس کے کنارے پہ بھی پانی گہرا ہو وہ گہرے پانی پہ یہ چلتا ہے اگر پانی کم ہو جائے تو جہاز پہنچا جاتا ہے تو اس لیے راوٹ وہ اختیار کیا جاتا ہے کہ جہاں نیچے چٹانے نہ ہو ورنہ جہاز تو اڑ جائے گا اب یہ ایک کرامت ہے کہ آپ کا جہاز جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ایک نیچے سے اب یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ وہاں چٹانے ہوں گی کیوں کہ جہاز اس راوٹ پہ نہیں چلا کرتے تو اللہ تعالیٰ نے قدرت سے نیچے کوئی چیز رکھ دی اور اب اس کے اوپر جو ہے وہ کھڑے ہو گئے اب آپ نے مکہ شریف حج کیا اب عالم دین تھے صاحب علم تھے مکہ کے لوگوں کو آپ کی صلاحیتوں کا پتہ چلا مگہ کے لوگ جو ہیں وہ آپ کے دیوانے ہوئے آپ نے حج کیا حج کرنے کے بعد یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ولی کامل جو ہو وہ حج کرنے جائے اور مدینہ نہ جائے اب ولی کامل مدینہ ضرور جائے گا مدینہ کے بینہ ولی کامل کا گزارہ نہیں ہے تو حج کیا حج کرنے کے بعد مدینہ کی جانبی روانہ ہو گئے اس وقت سفر جو کیا جاتا تھا وہ پیدل سفر کرتے تھے آج کل دو بسیں ہیں پہلے پاسپورٹ دینا پڑتا ہے خارجی جو ہیں پہلے ان کو پاسپورٹ دینا پڑتا ہے پاسپورٹ دینے کے بعد پھر ٹکٹ بلتی ہے اونٹ کے اوپر آپ بیٹھے جو ہی مدینہ شریف کی حد میں داخل ہوئے تو شہر احمد آف قطور احمد اللہ کی محبت دیکھئے آپ نے چھلانگ لگا دی اس کے اوپر بھئی ایک کمزور آدمی کتنی عمر ہے آپ کی بہت زیادہ یہ آپ مت سمجھئے کہ آپ جوان ہیں بڑاپے کی دہریز میں قدم رکھ چکے ہیں اگدم سے اوپر سے چھلانگ لگا دی چھلانگ لگائی اور دوڑتے ہوئے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ نبی کی ناتیں پڑھتے ہوئے نبی کا نام لیتے ہوئے بھاگتے جائیں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ کہ آپ اور آپ کے ساتھی آپ محجد نبوی میں پہنچے محجد نبوی میں پہنچے تو جاتے ہی کہنا کہ یا رسول اللہ میں آپ کا مہمان ہوں تو آپ بھی جتنے لوگ ہو یہ بات سن لو یہ میں نے بہت سارے علیہ کرام کے در یہ کرامت پڑی ہے وہ جاتے ہی جا کے سرکار سے عرض کرتے ہیں پہلے سرکار کے پاس جاتے ہیں اور مسئلہ بھی سن لیجی مسئلہ بھی یہی ہے یہ ہوتلوں میں اور ان چیزوں میں اگر آپ دس بارہ ہو حج کرنے جا رہے ہو یا مدینہ گئے ہو تو دس بارہ ہو تو پہلے ہوتل مت جایا کرو دو تین کو بھیج دو ان کو کوجیے تم جا کے سمان رکھو اور خود سیدھا پہلے خانہ کعبہ اور سیدھا پہلے مدینہ جایا کرو اگر پوسیبلیٹی ہے اگر پوسیبلیٹی نہیں تو لگ بات ہے تو جاتے ہی کوئی یا رسول اللہ ہم آپ کے مہمان ہیں پھر دیکھو کہ آپ کے اوپر نواز اشارت کتنی ہوتی ہے پھر دیکھئے یہ کر کے ذرا دیکھئے تو شیخ احمد آف خطور احمد اللہ علیہ جب مدینہ محجد نبوی میں جب پہنچ گئے تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مائے آپ کا مہمان ہوں آپ ذرا اس کا اثر دیکھئے یہ میں دوسرے طرح سے آپ کو بات بتانے لگا ہوں کسی نے کہا یہ خان جہان مسجد کی ہے کسی نے کہا نہیں مسجد نبابی کی ہے لیکن یہ بات زبردست ہے سچی ہے تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کا مہمان ہوں اب بھوک جب لگی تو امام خان جہان مسجد کے جو ہیں وہ اور شیختہ جدی کہنے لگے حضور وہ کھانے کا کچھ بند بست فرما لے کہ بھئی ہم تو کچھ نہیں کریں گی ہم تو حضور پاک کے مہمان ہیں آپ اپنی عبادت پر مصروف ہو گئے ان لوگوں نے کیا کیا کہ یہ دوسرے سے کچھ گزارہ کر لیا اب جو ہی لوگ چلے گئے رات ہوئی رات ہوئی تو آپ عبادت پر مصروف ہیں تو کوئی دروازے پر کھڑا ہو گئے کہنے لگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان کون ہے شیخ احمد اف قطور احمد اللہ چھپ کر گئے گئے نہیں شیخ احمد اف قطور احمد اللہ چھپ کر گئے میں ہی کھڑا ہو گیا میں نے کہا بھئی میں ہوں حضور پاک کا مہمان کہلے گا اچھا آپ کے لئے خجوریں بھیجیں ہیں حضور نے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جو جھولی آگے کی ساری خجوریں ڈالی اور میں نے جب کھائیں اتنی لذیذ اور ایسی خجوریں میں نے پہلے لی کھائیں آپ مسجد نبی میں جب رہے کافی ارصاب نے گزارا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی فیض لیا آپ نے تو جب آپ وہاں سے رخصت ہونے لگے آنے لگے تو وہی بابا جی وہی بزرگ جنہوں نے آکے کہا تھا کہ حضور پاک نے خجوریں بھیجی ہیں وہ آہات میں دستار لے کر آگے دستار لے کر آئے اور ایک چادر بھی تھی کہنے لگے یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو عطا کیا آپ نے کہا امامہ لے لیا کہا حضور نے عطا کیا ہے آپ نے سر کے اوپر امامہ پہنا ویسے ایک سر آپ ٹوبی پہنا کرتے تھے ٹوبی پہنا بھی حضور کی سنت ہے وائٹ کیپ آپ نے پہنی پگڑی پہنا بھی حضور کی سنت ہے لیکن جو علامہ اکرام ہیں ان کے لیے چاہیے کہ وہ پگڑی پہنا کر یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے امامہ شریف پہنا تو آپ وہاں رہے تو جب سر پر آپ نے امامہ پہنا تو آپ کو یہ بھی ساتھ حکم دیا گیا کہ آپ یہاں کے لوگوں کو خطاب فرمائیں تو شیح احمد اف قطور احمد اللہ علیہ نے مکہ میں بھی خطاب کیا تھا مدینہ میں بھی آپ نے خطاب کیا اور آپ جب عربی زبان کے اندر بولے تو وہاں کے جو لوگ ہیں وہ حیران ہوئے اور آپ کی موتقید ہوئے کچھ دن آپ نے پھر اور قیام کیا کچھ تھوڑا سا اس کے بعد وہاں سے آپ روانہ ہوئے وہاں سے روانہ ہوئے تو آپ سیدھا جو ہیں وہاں سے سندھ آئے وہاں سے آپ روانہ ہوتے ہوئے خطو آئے خطو میں جب آپ داخل ہوئے تو رات کے دن داخل ہوئے کسی کو پتہ نہ چلے لیکن پھر بھی لوگوں کو خبر ہوئے سب لوگ جو ہیں وہ آپ سے باری باری ملنے کے لیے آئے تو آپ نے چالیس سال وہاں گزارے تھے کیوں نہیں ملنے آئے سب لوگ ملنے کے لیے آئے صبح جب ہوئی تو آپ وہاں سے دہلی روانہ ہوئے دہلی روانہ ہوئے کہ آپ نے خان جہان مسجد کے اندر جا کے ڈیرہ لگا خان جہان مسجد کے ساتھ آپ کی وابستہ کی جو ہے وہ پرانی ہے آپ اپنے مرشد کے ساتھ بھی آیا کرتے تھے اور جب مرشد کے بغیر بھی آپ نے یہاں بیٹھ کے بہت چلے کاٹے ہیں بیس یا پچیس سال کے قریب آپ کی عمر ہوگی کہ مخدوم جہانی جہانگشت رحمت اللہ علیہ کو آپ کے بارے میں مروم ہوا مخدوم جہانی جہانگشت رحمت اللہ علیہ اور ایک جگہ یہ لکھا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے آپ جائیے ذرا اس کے پاس تو مخدوم جہانی جہانگشت رحمت اللہ علیہ جب خان جہان مسجد کی طرف آئے آپ پالکی میں جلوہ فرماتے تو حجرے کے اندر آپ کو بھی کسی طرح خبر ہو گئی کہ مخدوم جہانی جہانگشت رحمت اللہ علیہ آ رہے ہیں آپ نے اپنا حجرہ چھوڑا تو شیخ احمد افکتو رحمت اللہ علیہ مسجد سے باہر آئے ابھی وہ پالکی سے اترے نہیں تھے کہ یہ قریب جلے تو مخدوم جہانی ہے جہانگشت رحمت اللہ علیہ آپ آپ کے قریب آئے آپ کو گلے سے لگا گلے سے لگانے کے بعد آپ کے کان کے اندر تین دفعہ آپ نے یہ کہا اے جوان دولت کی خشبو آ رہی ہے یہ تنزیہ جملہ نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے بڑا نوازے گا تو دیکھ جب اللہ تعالیٰ تجھے مقام عطا فرما دے تو پھر تم نے ہمیں بھول نہیں جانا ہمیں یاد رکھنا ہے تین مرتبہ یہ جملہ کہا تو یہ بات آپ نے نبھائی پھر جب آپ اپنے روج پر پہنچے تو آپ نے آپ کے خاندان کو بھلایا نہیں ہے بلکہ کتب عالم رحمہ اللہ کو اور شاہ عالم رحمہ اللہ کو آپ نے اپنے ساتھ رکعہ عقیدت کا اظہار کیا ان کو بادشاہ کے دربار تک پوچھایا خان جہان مسجد میں ڈیرہ لگا ہے آپ نے وہاں آپ نے بہت سارے چلے کٹے لیکن یہاں جو ہے ڈاکٹر زہور الحسن شارب سے تسامو ہوا ہے وہ کہتے ہیں کہ حج کے بعد جب آپ خان جہان مسجد کے اندر آئے تو وہاں مخدوم جہانیہ جہانگشت رحمت اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی ایسا ہرگز نہیں ہے کیوں اس لیے کہ مخدوم جہانیہ جہانگشت رحمت اللہ علیہ اس وقت دنیا سے جا چکے تھے اور آپ جو دنیا سے تشریف لے کر گئے ہیں تو یہ سات سو چھاسی میں ہجری میں آپ کا وصال ہوا تو سات سو نوے کے اندر تو یہ حج کرنے جا رہے ہیں تو ملاقات کس طرح ہوگی تو یہ جو ملاقات ہیں مخدوم جہانیہ جہانگشت رحمت اللہ علیہ سے یہ اسی وقت گئے جب آپ کی عمر بیس یا پچیس سال کے قریب ہے اللہ حکر جللہ شاہر ہو یہاں آپ نے بہت سارا وقت گزارا خان جہاں مسجد کے اندر چلے بھی آپ نے کٹے عبادت بھی آپ نے کی حج کے بعد بھی اس سے پہلے بھی محجد میں کیوں بیٹھتے تھے تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس مسجد کے ساتھ بڑی وبستگی تھی آپ کے پیرو مرشل بابا عساق مغربی رحمت اللہ علیہ جو ہیں وہ یہاں آیا کرتے تھے یہاں کے لنگر خانے کی آپ انچار تھے انچار جتھ تھے تو جب شیخ آمد آف خطور آمد اللہ کی عمر تیرہ یا چونہ سال کہ قریب ہوگی لنگر خانے کا انتظام اب گورنمنٹ ڈریکٹ کرے گی تو بابا عساق مغربی رحمت اللہ علیہ نے پھر یہ لنگر خانے کا سارا انتظام ان کو دے دیا تو گویا کہ یہاں وبستگی تھی آپ کی اس لیے آپ یہاں بیٹھا کرتے تھے حج کے بعد جب آپ خانچاہ محجد میں دوبارہ آئے جب دوبارہ آپ یہاں آئے تو پھر آپ کا رہنسین آپ پڑھایا بھی کرتے تھے تبلیغ بھی کرتے تھے لیکن آپ کو طریقہ کا لیئے تھا جہاں بازار میں ننگے پوں پھرتے تھے ننگے پوں پھرتے تھے یہ ایک کفیت ہوتی ہے یہ بات یاد رکھئے گا کچھ کفیات ہوتی ہیں اس کے اندر وہی فری ہوتے ہیں یہاں نکتہ سن لیجئے اکثر لوگ اعتراض کرتے ہیں مختاشہ صاحب یہ دیکھئے فلاں بزرگ نے یہ کیا ہے فلاں بزرگ یہ کر رہا ہے فلاں بزرگ جو ہے وہ یہ کر رہا ہے قرآن شریعت یہ کہہ رہی ہے دیکھئے وہ جو بزرگ کر رہا ہوتا ہے وہ اس کے اوپر قیفیت تاری ہوتی ہے وہ اسی کے لیے ہوتی ہے وہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے اب آپ مثال مانگو گے تو چلیے سورہ کام پڑھ لیجئے وہ سولمہ پارا کیا ہے جب موسیٰ علیہ السلام حضرت خدیرہ علیہ السلام چلے تھے تو کیا ہوا تھا کیا ہوا تھا خدیرہ علیہ السلام نے بچہ مار دیا اب بتائیے بچہ مارنا جائز ہے آپ بتائیے نہیں جائز نہ لیکن اللہ پاک ان کو کچھ نہیں کہہ رہا تو تو ان کے اوپر جو قفیت تھی وہ جس مقام پہ وہ تھے اب دیکھئے موسیٰ سحاد پر اتراز ہوتا ہے چھوڑییں پہنتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں ان پہ اتراز ہو رہا جی وہ ننگے پون پھر رہے ہیں اتراز ہو رہا جی سر پہ ٹوبی نہیں ہے ان کی یہ قفیت ہے وہ ہم نہیں ایڈاب کر سکتے وہ قفیت ہے اس کے اندر وہ صحیح ہے جیسے اب حضرت خدیرہ علیہ السلام نے جو بچہ مارا جس مقام پر وہ تھے اب دوسرا آدمی بچہ مارے گا اس کو اندر کر دیں گے قتل کر دیں گے کچھ بات سمجھ میں آگئی ہے تو وہ انہی کی قفیت ہوتی ہے اس لیے اتراز مت کیا کرو اور اگر اتراز کر کے موسیٰ سحاق کو یا ایسے بزرگوں کو تم کہتے ہو کہ جو بڑے عالی مقام کے اوپر ہیں تم اتراز کرو گے پھر تم تمام مولویوں کو اتراز کرنا پڑے گا حضرت خدیرہ علیہ السلام کے اوپر بچہ مارنے کے چارجز کرو ان کے اوپر سمجھنے آپ پھٹا توڑنے کے چارجز کرو ان کے اوپر تو وہ ایک کانخواست کفیت ہوتی ہے ولی کے اوپر اور وہ کام اسی کے لیے ہی جائز ہوتا ہے دوسرے کے لیے نہیں ہوتا اگر وہ قرآن و حدیث سے ہٹ کر ہیں یہ بات یاد رکھئے گا تو آپ چلتے تھے ننگے سر اور ننگے پوں چلتے کسی نے پوچھا حضور یہ ننگے پوں کیوں چلتے ہیں آپ دلی کی سڑکوں میں اور یہاں کیوں چلتے ہیں تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ جو آدمی ننگے سر اور ننگے پوں چلتا ہے سترون اللہ جحنتا وہ اللہ تعالیٰ کو الان قریب ظاہر میں اس کے نور کو دیکھ لیتا ہے یہ کیا وجہ ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح آدمی کی آجازی ہوتی ہے یہ بات یاد رکھی ہے اب آپ حج میں جب جاتے ہو تو پوں کور نہیں کر سکتے سر کور نہیں کر سکتے کیوں انتہائی آجازی کرو جیسے مجرم ننگے پوں اور ننگے سر کھڑے ہوتے ہیں بادشاہ کے سامنے تو ایسے اگر یہ قفیت ہے تو بھی اور بات ہے یہ بات یاد رکھیے گا اور اگر ویسے کوئی سر ننگا کرتا یہ تو سنتی ہے کوئی بات نہیں ہے اس کے ایمان کا بھی خطر ہے اس وقت تو شیح حمد آف قطور رحمہ اللہ کی ملاقات شاہ عبداللک مہدیس دیلوی نے جو تاریخِ ولادت لکھی ہے وہ آٹھ سو نو ہجری لکھی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ بابا جیب شیح حمد سے اکتر سال چھوٹے ہیں سیونٹی ون یئرز آفٹر پیدا ہوئے بابا جیب اور آدمی کو مشہور ہونے میں پڑھ کر فارغ ہونے میں پچیس سال تو لگتی ہی ہوں گے تو اکتر پلس پچیس کر لو چھانویں سال تو شیح حمد قطور احمد اللہ اپنے اروج پرتے اس وقت تو بابا جیب کے ساتھ جو ملاقات ہے اور نفاقی فی سبیل اللہ کا جو سبق ہے وہ مہی سمجھ میں نہیں آتا لیکن تاریخی لحاظ سے چاہے غلط ہو حقیقت میں تو یہ صحیح ہے نا اب یہ حضرت رسول جی بات بڑی پتے کی ہے بڑے ٹاپ کی ہے اب تاریخی لحاظ سے چھوڑیے تو شاہ عبداللک مہدیس دیلوی رحمت اللہ علیہ اخبار الاخیار میں کیا لکھتے ہیں کہ آپ کی ملاقات ہوئی ان کا نام ہے سید شاہ علی جیب بخاری یہ مخدوم جہانی جہانگشت رحمت اللہ علیہ کی اولاد سے ہیں یہ تک یہ شیخ احمد افخطور احمد اللہ کا تعلق بار بار کسی نہ کسی طرح سے مخدوم جہانی جہانگشت کی اولاد اور خاندان سے رہتا ہے آپ ان سے ملنے کے لیے گئے ملاقات ہوتی تھی یہ میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں چونکہ شاہ عبداللہ محدث دیلویرہ مولا نے بیان کیا تو ملاقات ہوتی تھی تو آپ ایک بندے کو پیسے دیا کرتے تھے یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ آپ چار روپے دیا کرتے تھے یوں سمجھ لیجئے وہ بندہ کیا کرتا تھا کہ وہ ان پیسوں کو جا کے لے کے بھنگ پی لیا کرتا تھا تو ایک دن شیخ احمد افخطور احمد اللہ بابا جیب سے کہنے لگے بابا تم پیسے دیتے ہو اسے تو یہ جا کے بھنگ پی لیتا ہے تو آپ نے فرمایا دیکھو مجھے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا میں تو عمل کر رہا ہوں اس آیت پر جب سائل آجائے تو اس کو جھڑکو نہیں اسے عطا کر دو تو میں اپنے طرف خیال رکھتا ہوں اس کی طرف میں خیال نہیں رکھتا اللہ حکم رجلہ شانو پھر کیا ہوا کہ شیخ احمد فرماتے ہیں کہ میں نے بھی کبھی ہاتھ نیچا نہیں کیا جو آتا میں اسے دیتا جاتا تو ایک مرتبہ با جیب کہنے لگے بھائی ہاتھ اوپر ہی نہیں رکھا کرو کبھی کبھی روک بھی لیا کرو فرمانے لگے آپ دعا کرو نا کہ یہ ہاتھ کبھی نیچے آئے ہی نہیں اللہ حکم رجلہ شانو تو آپ نے پھر فرمایا دعا دی جاؤ اللہ تعالیٰ تمہارا ہاتھ ہمیشہ بلند رکھے اور آیت پڑی وما تقدمو لے انفسکم من خیر انتجدو انداللہ ہوا خیرہ وعظم اجرہ اور پھر حدیث پڑی یبن آدم انفق انفق فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں خرج کرو اللہ کی راہ میں خرج کرو تو آپ کی صفات میں طریقہ زندگی میں عبادت اور شروع شروع میں ننگے پاؤں اور ننگے سر چلنا آجزی کی انتہا جو آیا لوگوں میں بانڈنا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے لنا اب کیا ہو آپ رہتے دیلی میں ہی تھے دیلی میں رہتے تیمور نے حملہ کر دیا آجزی کی آجزی کی ہجری میں تیرہ سو اٹھانوے میں تیمور نے دیلی پر حملہ کیا تو تغلوں کی حکومت تو برای نام تھی محمود شاہ تغلق پکڑا گیا قید جب ہوا تو قید سے چھوٹ گیا چھوٹ کر گجرات بھاگ گیا وہاں سے بھاگ گیا اب کیا ہوا اس وقت شاہ احمد آف خطورہ مولا کی عمر جو ہے وہ ترین سٹھ سال کے قریب تھی اب حکم دیا تیمور نے کہ جتنے بندے ہیں تو تغلق ان کے ساتھ وابستگی سب گرفتار کر لو پکڑ لیا گیا یہ تو آپ گرشتے دار تھے حملہ ہوا پھر بھی قطل و غارت رہی خون بھایا گیا دہلی میں اور سونا حاصل کرنے کی لوگوں کے مکانوں کو توڑ دیا گیا قیدی پکڑ لیا گیا ان قیدیوں میں شیخ احمد آف خطور احمد اللہ علیہ بھی شامل ہو گئے وہ بھی پکڑے گیا اب ایک کمرے میں یا جو خیمہ بنایا تھا اس کے اندر چالیس چالیس بندوں کو قید کر دیا جب قید کیا تو آپ کو معلوم ہے کہ جب جنگ کا موقع آتا ہے تو بڑے بڑے زخیرے ختم ہو جاتے ہیں دہلی کے اندر قہد پڑ گیا کھانا مشکل ہو گئے کئی بندے مرنے لگے قیدی تو زیادہ مرنے لگے کیونکہ قیدیوں پر کون دھیان دے گا لیکن جس خیمے میں اور جس کمرے کے اندر شیخ احمد افکتور احمد اللہ اپنے چالیس بندوں کے ساتھ تھے وہاں کوئی نہیں مرا وہ پتہ کروا کہ یہاں کے لوگ اتنے خوش و خورم کیوں ہیں جسوسی کی گئی تو پتہ چلا کہ روزانہ غیب سے چالیس روٹییں آتی ہیں اور شیخ احمد افکتور احمد اللہ وہ روٹی ایک ایک میں بانٹ دیتے ہیں اور وہ روٹی کھاتے ہیں تو چوبیس گھنٹے تک ان کو بھوک نہیں لگتی یہ کرامت کا پتہ جاگے تیمور خیمے تک پہنچا تیمور جو ہے اس وقت حضر خانس پر خیمہ لگائے ہوئے تھا اس نے کہا بلاؤ بزرگ کون ہے اور تیمور اور یہ مغل خاندان یہ شروع ہی سے جہاں علیاء ملتے تھے یا علامہ ملتے تھے ان کی اقدر کرتے تھے یہ ان کی ایک خوبی ہے بلائے بلائے تو آپ کی کرامت تو آگے پہنچ چکی تھی کہنے لگا مجھ سے غلطی ہو گئی معذرت چاہتا ہوں فرما لگے نہیں معذرت نہیں کرو تقدیر ہی ہے شیف یہ ہونا تھا تمہیں معذرت کی ضرورت نہیں ہے بڑا متاثر ہوا گفتگو شروع علامہ بیٹھے ہوئے تھے آپ نے جب گفتگو کی فارسی اور عربی کے اندر سمرکند کے تیمور کے ساتھ آئے ہوئے علامہ دم بخد رہ گئے اللہ حکم پر جل اللہ شان ہو تو وہ کہنے لگا میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے آپ کو رہا کرتا ہوں تو ولی جو ہوتا ہے لجپال ہوتا ہے وہ ساتھ چھوڑتا نہیں یہ بات یاد رکھنا یہ نہیں ہے کہ فیدہ اٹھایا جب آگے گیا تو اس کو بھول گیا پھر اگلا لے لیا پھر وہ سیاسی آدمی ہوتا ہے وہ ولی نہیں ہوگا ولی جو ہوتا ہے وہ لجپال ہوتا ہے یہ اس کی ایک اور نشانی سن لیجی جو آدمی پہلی دور میں ایک بندے کو استعمال کیا جب آگے گیا اس کو چھوڑ دیا آگے گیا اس کو چھوڑ دیا آگے گیا اس کے چھوڑ دیا یہ چاند پہ جانے والے راکٹ ہوتے ہیں وہ چاند پہ جانے والا راکٹ کیا کرتا ہے ایک جگہ جاتا ہے وہاں پیچھلے کو چھوڑ دیتا ہے پھر آگے جاتا ہے پھر چھوڑ دیتا ہے جو اس کو اوپر لے کر گیا کیوں اس لیے کہ اس کا مقصد جو ہوتا ہے وہ بلندی پہ جانا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں سیاسی پلس مذہبی لیڈر وہ ایسا لیکن جو ریلیجیس آدمی جو ولیہ کامل ہے وہ نہیں چھوڑے گا تو شیخ احمد اف خطور احمد اللہ نے کہا سنو مجھے چھوڑنا ہے تو پھر ان کو بھی چھوڑو جو میرے ساتھ ہیں تو تیمور موٹ پہ آگیا کہہ لگا یہ شیخ احمد جس جس کو کہتے ہیں اس اس کو رہا کر دو آپ کی وجہ سے پھر بڑے مولوی چھوٹے بڑے بندے جو ہیں وہ رہا ہوئے تو بڑا متاثر ہوا تیمور کہنے لگا آپ کے ساتھ بڑا مزہ آتا ہے گفتگو کا اگر ناغوار نہ گزرے تو آپ میرے ساتھ چلیئے سمرکن آپ نے کہا ٹھیک چلتے ہیں تیرے ساتھ آپ پھر اس کے ساتھ سمرکن کی طرف روانہ ہو وہاں آپ اس کے ساتھ کچھ رہے کچھ عرصہ رہے پھر کہنے لگے آپ مجھے واپس جانا ہے آپ کو ناغوار نہ ہو میں واپس چلا جاؤں تیمور نے کہا جائیے آپ آپ پھر بلخ کندھار حیرات ہوتے ہو ملتان پہنچے ملتان سے آپ گجرات انڈیا میں آپ پہنچ گئے آٹھ سو تین ہجری میں دو سال کا عرصہ لگا آپ کو واپس ہندوستان آتے ہوئے آپ پھرتے پھر آتے نہ جانے کہاں کہاں سے آپ پھر واپس پھنچے آپ کی عمر پینسٹ سال ہو چکی آپ پٹن سے دکن کی جانب روانہ ہونے لگے پٹن بہنچے پٹن سے دکن کی جانب روانہ ہونے لگے تو مظفر خان کو کسی طرح ملوم ہو گیا کہ شیخ احمد آف خطور احمداللہ یہ دکن کی جانب جا رہے ہیں اس وقت وہ کسی وار میں تھا فونن اس نے اپنے آدمی کو امیر برحان الملک کو خط دے کر بھیجا اور خط کے اندر معذرت رکھی حضور میں خود حاضر ہوتا لیکن اس کو برحان الملک کو یہی سمجھئے کہ میں ہوں اور حضور میں جو ہی فارغ ہوتا ہوں میں پہنچ رہا ہوں پلیز آپ میرے آنے تک مت جائیے برحان الملک جو ہے وہ آپ کے پاس پہنچا تو معذرت نامہ آپ نے پڑا آپ رک گیا آپ کو وہ خیمے میں لے گیا جب وہ بغاوت سے بغاوت کو کچلنے کے بعد فارغ ہوا مزفر شاہ جب آیا غلاموں کی طرح آپ کے آگے کھڑا ہو گیا کہتا حضور مت جائیے آپ جو فرماتے ہیں مماننے کو تیار ہوں تو آپ نے فرمایا کہ تو دیلی کے اندر سوڑ کر ان کو بندوں کو تو کہاں بھاگ گیا تھا کہنے لیلہ جی نہ جاتا تو گجرات کیسے بچتا پھر وہ بھی تباہ ہو جاتا تو میں نے اسے بچا لیا یہ ہاتھ سے نکل گئی فلیز آپ میرے ساتھ چلی آپ نے فرمایا ٹھیک ہے رات سوچتے ہیں تم جاؤ رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوا اور فرمانے لگے تم اس کے ساتھ نکل جاؤ وہیں دین کی تبلیغ کرنا ہے ٹھیک ہے صبح ہوئی پھر وہ دربار میں آذر ہوئے بیٹا بھی تاتار خان مظفر یہ شاہ یہ سارے آئے آئے ضرور ہوئے تو کہا ٹھیک ہے ہماری ڈیوٹی لگ گئی سرکیج میں ہمیں پہنچنا ہے فوراں سرکیج کے حاکم کو سرنامہ جاری کر دیا گیا سرکیج کے حاکم ملک بدر کو حکم جاری کیا گیا کہ حضرت شاہ حمد آف خطور احمد اللہ تشریف لارہین شاندار استقبال کیا گیا حکم کی تکمیل ہوئی استقبال کیا گیا آپ کے لئے مکان کا انتظام کیا گیا آپ اس مکان میں رہنے لگے آپ نے کہا کہ میں خانکہ بناوں گا مسجد بنواؤں گا سب نے مل کر آپ کے ساتھ خانکہ بنائی آپ کے ساتھ مل کر مسجد بنائی اب وہاں آپ نے ڈیرہ لگا دی ڈیرہ لگا مظفر شاہ ایک دن حاضر ہوا سو رکابی ہیں اس نے وہ جو پہلے تو سو رکابی ہیں آپ کی بارگاہ میں پیش کرو مالکہ یہ سو ہم نے کیا کرنی ہمارے لئے دیر کی کافی ہے کیا لگا نہیں حضور آپ کی خانکہ کے اندر اتنے لوگ آتے ہیں بہت سے لوگوں کو یہ ضرورت ہوگی آپ کا لنگر خانہ اتنا چلا اتنا چلا لشکر بھی آ کر وہاں کھانا کھاتے تھے ایک لاکھ پچیس ہزار تنکہ وہاں جو ہے وہ صلح نہ خرچ ہوتا تھا لوگوں نے آپ کو گنج بخش پکانا شروع کرتے تھے کتب عالم بڑی عقیدت رکھتے تھے شاہ عالم بڑی عقیدت رکھتے تھے اس کی وجہ کیا ہے اس لیے کہ کتب عالم کے دادا مخدوم جہانی جہانگشت رحمت اللہ علیہ سے شاہ عامد آف خطورہ مولا کی بڑی عقیدت تھی اس عقیدت کی بنا پر آپ ان کا خیال رکھتے تھے تو کتب عالم رحمت اللہ علیہ آپ کے پاس آیا کرتے تھے اور آپ ان کی بڑی مالی بھی خدمت کرتے تھے ویسے بھی آپ ان کی خدمت کیا کرتے تھے اللہ اکبر جللہ شانہ نقدی نظرانہ بھی دیتے ویسے بھی یوں لگتا کہ جیسے کتب عالم تشریف نہیں لائے بلکہ شاہ عامد آف خطورہ مولا کتب عالم کی بارگاہ میں آئے ہیں ایک دن کتب عالم رحمت اللہ نے کہا حضور مجھے اپنا مسلح اور کھڑائیں عطا کیجئے گویا کہ یہ اشارہ تھا کہ میں آپ کے سلسلے میں بھی اجازہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اجازہ دیجئے تاکہ میں اس میں بھی بیعت کر سکو تو آپ نے مغربیہ سلسلہ جو ہے اس کے بھی اندر جو ہے وہ اس کا فیض دیا خلافت آپ نے ان کو دی اور جو انہوں نے چیزیں مانگی تھی وہ دی کتب عالم شہ احمد اف خطورہ مولا سے پچاس سال چھوٹے تھے شہ احمد اف خطورہ تیرہ سو اٹیس میں پیدا ہوئے اور کتب عالم تیرہ سو اٹھاسی میں پیدا ہوئے سلطان احمد شاہ اور شہ احمد اف خطورہ وہ زفر شاہ تو دنیا سے چلا گیا اب اس کا پوتا جو ہے سلطان احمد شاہ یہ بھی آپ کا دیوانہ یہ بادشاہ بھی اور اکثر آپ کے پاس آ کر بیٹھا کرتا چودہ سو گیارہ میں حکومت اپنے ہاتھ میں اس نے لی سلطان احمد شاہ نے اس وقت شاہ احمد اف خطورہ مولا کی عمر تیہتر سال تھی سلطان احمد شاہ کو آپ سے بڑی عقیدہ تھی یہی وجہ ہے کہ اس کا نام آج تک سلامت ہے وہ اکثر آپ کے حجرے میں آ کر بیٹھ جاتا ایک دن حجرے میں بیٹھا ہوتا کہنے لگا مجھے حضرت خدیر علیہ السلام کو دیکھنا ہے اس وقت خدیر علیہ السلام شاہ احمد خطور کے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے مجھے ان سے ملنا ہے آپ نے ان کی طرف دیکھا انہوں نے فرمایا اس کو بولو کہ چلا کرے تو بادشاہ کو چلا کروایا گیا اب پھر وہ چالیس دن کے بعد آیا تو کمرے میں اس وقت بھی خدیر علیہ السلام تھے تو خدیر علیہ السلام نے کہا اس کو بولو ابھی اور کرے ایک سو بیس دن پورے کروائے گئے اس کے بعد جب وہ کمرے میں آیا تو آگے آپ اس کو نظر آ رہے تھے تو یہ بات یاد رکھئے گا کہ انسان کو چیزیں نظر آتی ہیں لیکن اس کے سٹیجز ہوتے ہیں آپ جیسے دیکھئے اس آنکھ سے کچھ چیزیں میں دیکھ رہوں گا کچھ چیزیں ہیں کہ مجھے گلاسیز لگانے پڑیں گی کچھ چیزیں ہیں کہ مجھے خردبین سے دیکھنی پڑیں گی ہم سمجھنے ہیں اس بات کو تو اسی طرح روحانیت کے طریقے ہوتا ہے کچھ چیزیں ویسے نظر آ جاتی ہیں کچھ چیزیں ایک چلا کرو دو چلے کرو تین چلے کرو تو لطیف جب جسم ہو جاتا ہے انسان گناہوں سے مطلقا پاک ہو جاتا ہے تو پھر اس کو وہ چیزیں نظر آنے لگ جاتی ہیں فرشتیں نظر آتے ہیں ہر چیزیں نظر آتی ہیں تو حضرت خدیر علیہ السلام ایک سو بیس دن کے بعد جب آئے تو سلطان احمد شاہ تو اس کو خدیر علیہ السلام نظر آ گئے بیٹھے گفتگو شروع ہو گئے گفتگو جب شروع ہوئی تو سلطان احمد شاہ نے کہا کوئی بات تو سنائی آپ نے کہا اچھا چلو تمہیں سناتے ہیں ایک بار یہ دریائے سبر باتی ہیں نا جو میں بہت سیکھڑوں سال پہلے اس کے کنارے سے گزرا تو بہت خوبصورت آبادی مجھے نظر آئے ایک ہلوہ ہی بیٹھا ہوا تھا تو میں نے اسے یہ کہا کہ مجھے تھوڑا سہ ہلوہ دے دو اس نے ہلوہ دیا تو میں نے کہا یہ پیسے لے دو بلہ نہیں آپ درویش لگتے ہو چیرے سے پیسے نہیں چاہیے مجھے پیسے نہیں چاہیے مجھے بڑا اچھا لگا کہتے ہیں پھر بڑے سالوں کے بعد سیکھڑوں سالوں کے بعد میں پھر کہا وہاں سے گزرا تو دیکھا بھرانا ہی بھرانا ہے تو سلطان احمد کہنے لگا حضور اگر آپ کی اجازت ہو تو کیا اب میں وہی شہر میں بنا دوں آپ نے فرمایا ٹھیک ہے لیکن یہ شہر برقرار تب رہے گا کہ جب تم چار احمد ڈونڈو چار احمد جو ہیں وہ تیرے ساتھ مل کر اگر شہر کو آباد کریں گے تو تیرا شہر جو ہے وہ آباد ہو جائے چار احمد اور وہ چار احمد کے جن کی اثر کی سنتیں بھی کبھی کزانہ ہوئی ہوں تو پھر اس کے بعد تم اس شہر کی جو ہے وہ بنیاد رکھو اب اس کی بنیاد رکھنے کے لیے چار احمد اکٹھے کیے شاہ احمد افکتو رحمہ اللہ سید السوفیہ قاضی احمد رحمہ اللہ یہ چاروں کے چاروں نے مل کر اس کی بنیاد چھبیس فرگری چودہ سو گیانہ برو جمعیرات کو دریائے سبرمتی کے قریب مغربی حصے میں شہر کی بنیاد جو ہے وہ رکھتی اور نام رکھا احمد آباد وہ شہر کے جہاں احمد کی چہل پہل ہے جہاں احمد کی رونک ہے جہاں احمد رہتے ہیں تین سو ساٹھ محلے تیار کیے گئے ان کے گرد جو ہے وہ قلعہ تیار کر دیا گیا درویش جو ہوتا ہے وہ دین میں کسی کا نقصان نہیں کرتا یہ بات یاد رکھئے یہ درویش کی ایک اور علامت ہے درویش جو ہوگا وہ اپنے مریدوں کو برے کام میں نہیں لگائے گا وہ اپنے مریدوں کو شریعت کے اُلٹ کہنے کو نہیں کہے گا یہ بات یاد ہے وہ شریعت پر عمل کروا ہے شہر احمد آب خطور احمد اللہ تعالی حربی اور فارسی کے علامہ ہیں آپ ہدای شریف آپ کو زبانی آتا تھا حربی عبارات آپ بول دیا کرتے تھے اور آپ کی گفتگو جب سنتے تھے ہیران رہتے تھے سمرکند کے اندر ایک مرتبہ آپ ایک مدرسے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے تو ایک لڑکا حسامی پڑھ رہا تھا پڑھتے ہو اس نے عبارت کی غلطی کی آپ نے دور سے بتا دی اور استاد سن کر ہیران رہ گیا کہ یہ کون ہے بابا جو پھٹے پرانے کپڑے میں بیٹھا ہوا ہے اور حسامی کی عبارت کی غلطی کی نہیں کہا رہا ہے اللہ حکر جلال شان ہو تو آپ کی خان کا جو ہے یہ روحانی سماجی سیاسی طاقتوں کا مرکز تھا لوگ کھانا کہاتے تھے علم کی پیاس بجاتے تھے بادشاہ سر جھکاتے تھے تو پھر ایک دفعہ آپ نے مولانا محمد قاسم یہ آپ کے مرید بھی ہیں اور امام بھی ہیں تو ان سے یہ کہاں کہ جاؤ یار فلان جگہ میں ہے نا تم ذرا یہ کام کرو وہ چیز لے کر آنا ہے انہوں نے کہاں کہ حضور میں کل چلا جاؤں گا اب یہ کہنے کی وجہ جو ہے وہ کوئی ان کا ذاتی کام نہیں تھا حاصل میں ان کے مائنڈ میں یہ آیا کہ میں پورا رمضان قرآن سنتا آیا ہوں آج سب اسم ربک العالی سے لے کر سورة الناس تک ہے تو میں آج جگہ رک جاتا ہوں صبح چلا جاؤں گا تو قرآن میرا مکمل ہو جائے گا آپ نے پھر سختی سے فرمایا ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ جائیے وہاں جب گئے تو چیز آپ نے لی تو تراوی کا ٹائم ہو گیا یعنی عشاقی نماز آپ نے جب پڑھی تو امام تراوی جو ہیں جب وہ تراوی پڑھانے لگے تو انہوں نے شروع ہی وہی سے کیا سب بھی حصف ربک العالی سے اللہ اکبر جلال شانو صبح جب واپس آئے تو آ کر شیح احمد افکتور ہم اللہ سے معذرت کر رہے ہیں حضور مجھے معاف کر دیجئے آپ نے پھر ایک بڑا زبردست طریحی جملہ کہا اور پالیسی میکر جملہ کہا آپ نے فرمایا سنو درویش جو ہوتا ہے وہ کسی کے دین میں نقصان نہیں کرتا تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ آپ جب بھی کبھی ولیوں پیروں فقیروں سے ملو تو یہ بات یاد رکھنا وہ عشق مصطفیٰ وہ دین میں نقصان نہ کر رہا ہو تو درویش جو ہوتا ہے وہ دین میں نقصان نہیں کرتا شاہ عالم رحمت اللہ علیہ ان کا بڑا گہرا تعلق اب شاہ عالم رحمت اللہ کی بلادت جو ہے میں ان کے بارے میں بیان کر چکا ہوں چودہ سو پندرہ میں ہوئی اور شاہ عمد عفقتو کا وصال چودہ سو پنتالیس میں ہوا ہے ایک سو گیانہ سال کی عمر میں تو گویا شاہ عالم نے اپنے ابتدائی تیس سال جو ہیں وہ آپ کے آخری تیس سال میں گزارے ہیں اور شاہ عالم نے ان سے بہت کوش سکھا سیکھا بادشاہوں کو دین کی تبلیغ کرتے رہے آپ کی ہوتے ہوئے سلطان احمد شاہ بانی احمد آباد کا وصال ہو گیا شاہ عامد عفقتو رحمت اللہ کے ہوتے ہوئے سلطان احمد شاہ کا وصال ہوا اس کا بیٹا حاکم بنا آپ کی عمر مبارک سو سال ہوئی تو آپ نے اپنے مرشد کے طریقے کے مطابق شادی تو آپ نے کی نہیں تھی ایک راجبوت کے بیٹے کو مسلمان بنایا اس کا نام شیخ صلاح الدین رکھا اور اعلان کیا یہ میرا بیٹا ہے اور اسے ہی اپنا جانشین اپنا نائب اور خلیفہ اسے ہی بنایا آپ نے بھی ایک سو گیارہ سال ہر طبقہ کو تبلیغ کی خلق خدا کو فیض پوچھا کیا کم رتبہ ہے کہ محدوم جہانیہ ان کے پوتے سید کتب عالم اور ان کے بیٹے حضرت شاہ عالم آپ سے عقیدت کا اظہار کرتے تھے سلطان احمد شاہ کے بیٹے سلطان محمد شاہ نے حکومت سنبھالی ہی تھی دو سال گزرے تھے چودہ سو پینٹالیس تیرہ دسمبر سنوار آپ کا وصال ہو گیا لوگ سلطان محمد شاہ سے کہا لوگوں نے کہ آپ جنازہ پڑھائیے لیکن اس نے کہا نہیں میں نہیں تو آپ کے مرید و شگرد مولانا قاسم دیو ہیں جو امام محجد بھی تھے انہوں نے جنازہ پڑھائی حکومت کی طرف سے مزار کی تعمیر شروع ہوئی اور ایک محجد کی بھی اور یہ کام مکمل ہوا اس کے بیٹے کتب عدی احمد شاہ کے دور کے اب آپ جاؤ مسجد اور مزار سبحان اللہ سلطان بیگڑا اس کا معنی ہوتا ہے دو قلوں کا فاتح بیگڑا اس نے شاندار کمپلکس بنوایا طلاب بنوایا کمرے بنوایا طلاب لوگوں کی ضرورت پوری کرتا تھا پچھلے سات سال سے خوشک ہو گیا لوگ وہاں کریٹٹ کھیلا کرتے تھے لیکن ابھی یہ دوزار بارہ کے انہوں میں تیرہ میں بارش پر ہوئی ٹکا کہ اب بھر گیا سلطان نے اپنا مزار بھی بنوایا اب اگر آپ وہاں جاؤ تو شیخ احمد اف خطو کا مزار سیاسی مذہبی اور سماجی یہ ساری طاقتیں آپ کو شیخ احمد اف خطو کا مزار جو شیخ الاسلام گنجے بخش ہیں ولی کامل ہیں وہاں محل اور سلطان کا مقبرہ ہے جو سیاسی طاقت تھے وہاں خیمے اور طلاب ہیں یہ سماجی طاقت کا ملاب اظہار ہے تو یہ تصوف ہوتا ہے جو امن سکون اور طاقت کو ایک جگہ جمع کر دیتا ہے آجاؤ احمد آباد والو دیکھو شیخ احمد اف خطو کے مزار کو بادشاہوں نے اس کی قبر کے قریب قبر چاہے شیخ احمد اف خطو شیخ احمد اف خطو کے مزار کو شیخ احمد اف خطو شیخ احمد اف خطو سچے صوفی بنو ہر شیخ تمہارے قدموں میں آجا آپ کی آپ کی جو قبر ہے آپ کا جو مزار ہے یہ سیاسی مذہبی اور سماجی تینوں طاقتوں کا مجموعہ نظر آئے گا مذہبی طاقت کا مجموعہ شیخ احمد اف خطو رحمہ اللہ کا وہاں مزار ہے سیاسی طاقت کا مجموعہ بادشاہوں نے اپنی قبریں آپ کے پاؤں میں بنائی ہیں وہاں آپ کے قرب و جوار میں بنائی ہیں اور سماجی طاقت کا وہاں سے لنگر ملتا ہے طلاب ہے ضروریات جو ہیں وہ پوری ہوتی ہیں لوگوں کی تو یہ ساری طاقتیں تو امن سکون اور طاقت یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک جگہ جمع ہوتی ہیں جہاں تصبوب ہوتا ہے یہ صوفی کی خانقہ میں جمع ہوتی ہیں تو احمد آباد والوں خوش ہو جاؤ تمہارے شیخ احمد اف خطو رحمہ اللہ نے تینوں طاقتوں کو اپنے قدموں کے اندر جو ہے وہ جمع کر کے رکھ دیا اپنے پاس لا کے رکھ دیا خود وہ مذہبی طاقت سیاسی اور سماجی طاقتیں اور یہی کام ہے علماء کا کہ وہ صوفیات جب بنیں گے تو ان ساری طاقتوں کو وہ جمع کر سکتے ہیں چونکہ شیخ احمد اف خطو سلسلہ مغربیہ میں باہت تھے اس لیے اس سلسلے کے بانی ابو مدین مغربی کو جاننا بہت ضروری ہے تو انتظار کیجئے اگلی قس جو ہے وہ ابو مدین مغربی رحمہ اللہ کی ہوگی اجازت سے پہلے ایک برتبہ فاتح پڑھ دیجئے اللہ حمد اف خطو سلسلہ